اللہ علیہ وسلم وشرر الامور محدثاتها وکل محدثت بدا وکل بدعہ دلالہ وکل دلالہ في النار وقال تعالیٰ في کلامه المجید یا ایوہ الذین آمنون کتب علیکم یا ایوہ الذین آمنون واقیم الصلاح ان الصلاح تنہا ان الفہشائی والمنکر لب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلو لقتم من لسانی افکہو قولی میں آپ سب کے سبال کرتا ہوں ہمارا آج کا موضوع ہے بعض نفل نمازیں یہ جو نفل نمازوں کا موضوع ہے یہ کئی انگل سے بہت ضروری ہے اور اسے جاننا بہت ضروری ہے کئی وجوہات کی وجہ سے کیا وجوہات ہیں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلی چیز جس کا حساب ہونے والا ہے وہ کیا ہے کیا ایسا ہے کہ قرآن اسے براوے سے پڑھنے آتا ہے پہلے چک کرو قرآن صحیح طرح سے پڑھنا ضروری ہے نماز کے حصے میں سے لیکن جس ٹوپک کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے پہلی چیز سب سے پہلی چیز جس کا حساب ہوا قیامت کے دن وہ ہے نماز اگر نماز اچھی نکلے گی سارے عمال اچھی نکلے گی نماز خراب نکلے گی سارے عمال خراب نکلے گی فرض نماز تو پڑھنا ہی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے لازم کی ہے جو دن بھر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ فجر کی دو زہر کی چار اثر کی چار مغرب کی تین اور عشاء کی چار جو فرض نماز رکھاتے ہیں یعنی ٹوٹل ہو گئی کتنی سترہ یہ تو سترہ فرض رکھاتے ہیں یہ تو فرض ہے اب اس کے علاوہ بھی کچھ ثابت ہے یا نہیں ہے کیا ثابت ہے کیا نہیں ثابت ہے اس کو پڑھنا ضروری ہے کیا کئی لوگ پوچھتے ہیں اس بارے میں صحیح بات آئیے آج ہم سب دیکھیں انشاءاللہ دیکھیں میرے بھائی و بہنیں ہمارے لئے یہ موضوع اس لئے ضروری ہے کیونکہ سب سے پہلے چیز جس کا حساب ہونے آرے قیامت کے دن وہ ہے صلاح اور میں اب ایک حدیث بتاؤں گا جو حدیث پر اگر ہم سب گوھر کریں ایک سین اس میں بتایا گیا ہے پوری ڈیٹیل میں حدیث ہے اور اگر گوھر کرتے ہیں تو ہمیں پتا چل جائے گا سب سے پہلی چیز جس کا حساب لیا جائے گا قیامت کے دن آمال میں سے وہ ہے نماز من آمالیم آمال میں سے سب سے پہلی چیز جس کا حساب لیا جائے گا نماز یہ اس سے ملتی جلتی بات پہلے بھی آ چکی ہے آئی آگے سنتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا حالانکہ اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا خود ہے کیا کہے گا دیکھو میرے بندے کی نماز کی طرف کیا نماز براب پوری طرح سے اس نے اپنی نماز کو پورا کیا تھا کہ نماز میں نقص تھا اس کی دیکھو اب بندے کی نماز کی طرف دیکھو نقص کئی سارے نقص ہوتے ہیں پہلا نقص جو گائب ہے نماز میں دوسرا نقص نماز تو پڑا دھیانی نہیں تھا تیسرا نقص نماز تو پڑا تاخیر ہو بھی چوتھا نقص نماز تو پڑا لیکن سنتوں میں کوئی چیز میں صحیح طرح سے علم نہیں تھا اسے معلوم نہیں تھا عمل نہیں کیا برابہ سے کئی نقص ہو سکتے ہیں اور ایک نقص سپیڈ اس کی فاسٹ ہو گئی تھی دیکھو بندے کی نماز کی طرف نماز پوری طرح سے برابہ پڑی کہ نماز میں نقص تھا اس کی اگر نماز برابر ہوں گی پرفیکٹ ہوں گی تو اس کے لئے لکھا رہے گا کہ اس کی نماز تو پرفیکٹ ہے اگر نماز میں کوئی نقص نکلے گا نماز میں کوئی نقص نکلے گا اللہ کہے گا دیکھو تو کیا میرے بندے کے پاس کچھ تتوعات ہیں تتوعات یعنی فرض کے علاوہ جو ہے نا جس کو ہم لوگ نفل کہتے ہیں ایکچلی نوافل جو جمع ہے تو کیا اس کے پاس کیا میرے بندے کے پاس تتوعات ہیں یعنی فرض کے علاوہ کچھ اور ہے اب جنرلی جو نوافل ہے اس کے اندر تین کٹیگریز ہے سنتِ موقع دا سنتِ غیر موقع دا اور عام نوافل کیا میرے بندے کے پاس تتوعات ہیں تو اب سنیے پھر کیا ہوگا اگر اس کے پاس تتووات نکلیں گے تتووات یعنی فرض کے علاوہ نمازیں جسے نوافل کہتے ہیں نوافل نکلیں گے تو کہا جائے گا کیا کہا جائے گا کہ اتم لی عبدی فریدتہو من تتوویہ اس کے جو فرض میں کمی تھی وہ کمی کو اس کے نوافل سے پورا کر دوں فرض کی کمی کو پورا کیا ہے گا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سَمَّا تَخَذُوا الْآَمَالُ عَلَىٰ دَلِكْ عَلَىٰ دَاكُمْ سارے عامال کے ساتھ ایسا ہی کیا ہے گا ایسا ہی کیا ہے گا مطلب سارے عامال کے ساتھ پہلے فرض کی چیکنگ ہوں گی فرض میں کمی نکلے گی تو پوچھا ہے گا کہ اس کے پاس کچھ نوافل ہے صدقہ فرض صدقہ فرض صدقے میں کمی نکلی فرض صدقے کا نام کیا ہے زکاة زکاة میں کمی نکلی حَلِّ عَبْدِ مِنْ تَتَوُوِنْ کیا میرے بندے کے پاس تتعویات ہے ایکشرا صدقہ کرتا تھا کرتا تھا اس کو لے کے اس میں اٹیچ کر دو اس کا پورا اس میں کوٹا پورا ہو جائے پاس ہو جائیں اب میرے بھائیوں یہاں پر ہم نے کیا دیکھا کہ یہ سسٹم میں اللہ رب العالمین کے نزدیک جس کے ذریعے فرض میں اگر کمی نکل گئی روزہ فرض روزہ کچھ کمی نکلی فرض روزے میں کمی نکلی آپ کو بتا ہے روزے میں کمی لانے والی کئی چیزیں ہیں کہ روزہ تو رکھا ہے عجیبت کردہ ہے زبان سے برائی کردہ ہے روزے میں کمی آگئی اس کی اب وہ کیا اس کے پاس حَلِّ عَبْدِ مِنْ تَتَوُوِنْ کیا اس کے پاس تتعویات ہے وہ اس سے فرض کی کمی بریئے کی جائے گی اب یہ ہم نماز کا موضوع دیکھ رہے ہیں کہ خطہ کیا ہے سالح جو ہے وہ فرض ہے اور سالح میں اگر کہیں کمیاں ملتی ہے تو کیا ہوگا فرض سالح کی کمی کیسے پوری کی جائے گی نوافل کے ذریعے اب آج کئی لوگ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں دیکھو ہم تو صرف فرض پڑھیں گے فرض فرض ہے جو اس کے علاوہ جو ہے وہ فرض ہے وہ فرض ہے نہیں فرض تو نہیں تو بلے ہم وہ پڑھیں گے ہی نہیں ہم صرف فرض پڑھیں گے اب اگر ایسے لوگ فرض ایسے پڑھتے ہیں کہ کبھی کوئی نماز لیٹ نہیں ہوتی کبھی کوئی نماز میں جہان کم نہیں ہوتا کبھی کوئی نماز میں کوئی سنت مز نہیں ہوتی کوئی نماز میں سپیر کبھی زیادہ نہیں رہی آتی اگر ایسے پڑھتے ہیں نا اور جب ان کے بارے میں پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشنوں سے کہے گا جاؤ دیکھو بندے کی نماز کی طرف دیکھو نماز میں پوری پرفیکٹ ہے یا کوئی نقص ہے اور اگر ان کی نماز بغیر نقص کے نکلے گی تو نہ پڑھو بھئی سنتوں کے بغیر بھی چل جائے گا ان کا کام لیکن اگر باقی انسانوں کا جسہ ہوتا ہے کہ کبھی دھیان بٹک جاتا ہے کبھی کبھی کوئی چیز کمی آ جاتی ہے اب وہ نقص جو آ جاتی ہے ہمائی نماز کے اندر اس کو ہم کیسے سولف کریں گے یہ ہمائی نوافل ہی تو کام آئے گی تو یہ ہمیں دلیل مل رہی ہے اور جیسے جو چیز فرض نہیں ہے وہ فرض نہیں ہے لیکن اس کو ٹوٹل ہی چھوڑ دینا یہ خطرے کی بات ہے جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کا خود کا خیت ہے ایک ہے پڑوسی کا خیت اب بکریاں کو منڈیاں کو چڑھنے کے لئے چھوڑے ہیں اب وہ بکریاں منڈیاں چڑھتے 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 ہمارے خیت سے کب پڑوسی کی خیت میں چلے آتی ہے ہم دھیان نہیں رکھیں ہم رکھ پائیں گے تو ہم کیا کہتے ہیں بہت باؤنڈری کے قریب مت لے جاؤ باؤنڈری سے تھوڑا دور رکھو باؤنڈری کے بہت قریب لے جاؤں گے تو کب وہاں چلے آئے گی معلوم بھی نہیں پڑے گا تو ویسی بات یہاں پر ہے اگر ہم دھیان نہیں دیں گے تو کہاں پہ ہم پائے جائیں گے قیامت کے دن کہہ رہے اس کے فرض میں کمی ہے اور پھر کچھ ہوگا بھی نہیں اور نماز کے اندر کیا ہوگا اگر نماز کے ٹاوپک میں فیل ہوگا ہے تو کیا ہوگا معلوم ہے آپ کو نماز کے سبجک میں فیل ہوگا ہے تو اللہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وآ Sehrim نے کہا کہ اگر نماز اچھی نکلے گی فائین صلوحت صلوح لہو سعر و عمل ہی نماز اچھی نکلے گی سارے عمل اچھی نکلیں گے وَئِن فَسَدَت فَسَدَت صائر و عمل ہی نماز خراب نکلے گی سارے عمال خراب نکلیں گے سارے عمال خراب نکلیں گے مطلب اب نماز کی چیکنگ ختم ہوئی معلوم پر کہ نماز کے نقص ہے اور نقص کو پورا کرنے کے لئے کوئی ایکسٹرہ نوافل بھی نہیں پڑھایا بندے نے اب نماز فائن اگر نماز خراب نکلی فائن فسدت فسدت سائر و عملی سب عمال چیک کریں گے تو خراب ہی خراب نکل ہوئے ہیں تو ہمیں کیا بتا چلا اتنا امپورٹنٹ رول صلاح کا ہے تمہیں بھائی و بہنیں سب سے پہلے نصیت میرے خود کے لئے اور آپ سب بھائیوں و بہنوں کے لئے آج کا موضوع بہت ضروری ہے کیونکہ نماز سب سے پہلے چیکنگ ہونے والی ہے اور نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اگر نماز اچھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا نماز ایک انسان کو روک دے گی بے حیائی سے اور برے کاموں سے روک دیتی ہے اور ایک انسان پورا اچھا انسان میں آتا ہے کہ اس کی نماز اچھی رہی آتی ہے تو ہم سب کے لئے موضوع بہت ضروری ہے آئیے آج کے ہم اس درس میں انشاءاللہ بہت زیادہ تو نہیں لیکن بارہ الگ الگ نوافر نمازوں کی بارے میں ہم دیکھیں گے کم سے کم انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں بارہ قسم میں بارہ چیزیں دیکھنے والے ہیں بارہ میں سب سے فرسٹ ہے بارہ کیا بارہ بارہ سنت موقعدہ جو ہے سنت موقعدہ مطلب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ہے سننت مدین اصائی ابن نمازہ کی حدیث ہے اور سیئے جامعہ میں تحقیق حدیث ہے ہی سنت سے جو جم کے بارہ رکات نمازے پڑھتا ہے بارہ رکات کورے دن میں وہ سترہ جو تھی وہ تو فرض تھی بارہ رکاتیں جو دن بھر میں پڑھتا ہے اور سابر آلہ سابر آلہ مطلب جمع ہوا رہتا ہے اس میں مطلب ایسا نہیں کہ کبھی بہت موڑے اللہ بہت یاد آ رہا ہے تو پڑھ رہے ہیں اور پھر بعد میں کبھی نہیں پڑھ رہے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے اچھا عمل اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ کونسا عمل سب سے زیادہ پسند ہے مَا دُو وِمَا وَإِن قَلَّا سیب غری کی حدیث ہے جس میں ہمیشگی ہو چاہے ہی تھوڑا ہوں چاہے تھوڑا ہو لیکن ریگولر ہو اللہ کو وہ عمل بہت پسند ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مَنْ سَابْرَ عَلَىٰ سِنْتَئِ عَشْرَةَ رَقَاتًا جو بارہ رقاتِ نماز پڑھے گا اور اس کو مینٹین رکھے گا کئی لوگ کیا سمجھتے ہیں ایک دن پڑھ کے یہ حاصل ہوگا نہیں سابرہ اللہ ہے یہ روایت کے اندر اور یہ صحیح سنت سے ہے اور حدیث میں آتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مَنْ سَابْرَ عَلَىٰ سِنْتَئِ عَشْرَةَ رَقَاتًا مِنَ السُنَّة سنت میں سے بارہ رقاتوں کو مینٹین رکھے گا آپ سنیئے ریال اسٹیٹ میں انٹرسٹ رکھنے والے لوگوں کے لئے بارل امپورٹنٹ آفر ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بَنَ اللَّهُ لَهُ بَيْتَن فِي الْجَنَّة بَنَ اللَّهُ لَهُ بَيْتَن فِي الْجَنَّة اللہ تعالیٰ اس کے لئے بناے گا گھر جنت میں جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے لئے گھر بناے گا کیا کیا اس نے بارہ رقات مینٹین رکھا تو بارہ رقات مینٹین رکھیں گے بَنَ اللَّهُ لَهُ بَيْتَن فِي الْجَنَّة چاہیے جنت میں گھر کیا کہنا بڑے گا بوکنگ یہاں سے ہو رہی ہے بوکنگ یہاں پہ ہو رہی ہے بارہ رقات مینٹین رکھیں فرض کے علاوہ بارہ رکعت منٹین رکھیں اب نیکس قوشن کیا آتا ہے یہ کونسی بارہ رکعتیں ہیں اسی وجہ سے الحمدللہ ہم جو حدیث دیکھ رہے ہیں اس کے اندر آگے یہ حدیث یہاں رکھ رہی نہیں ہے ڈیٹیل دی ہوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اربا رکعت قبل الزہری بارہ رکعت زہر سے پہلے ساری چار رکعت زہر سے پہلے ورکعت اینی بادہا دو رکعت زہر کے بعد روائز یاد کرلو چار رکعت زہر سے پہلے دو رکعت زہر کے بعد ورکعت اینی باد المغرب دو رکعت مغرب کے بعد ورکعت اینی باد العشاء دو رکعت عشاء کی نماز کے بعد ورکعت اینی قبل الفجر اور دو رکعت فجر کی نماز سے پہلے ہو گئی بارہ سب لوگ یاد کر سکتے ہیں ریپیٹ کرتے ہیں زہر سے ہم نے سٹارٹ کیا چار پہلے دو بعد کتنی ہو گئی شے یعنی بارہ میں سے چھے کا کوٹا آفٹرنون میں ہی آ رہا ہے لنچ بریک میں اثر کی نماز کے بعد کا نہیں منشن ہے مغرب کی نماز کے بعد کی دو عشاء کے بعد کی دو فجر کی پہلے کی دو اگر آپ دیکھیں گے تو ہمیں یہ ساری یہ سب جو نمازیں ہیں اس میں بہت ساروں کی الگ سے فضیلت بھی ملتی ہیں جیسے مثال کے طور پر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فجر کی جو دو رکھاتے ہیں فجر سے پہلے کی دو رکھاتے ہیں یہ مجھے دنیا میں جو کچھ ہے اور دنیا اور اس میں جو کچھ ہے وہ سب سے زیادہ پیاری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے دو رکھاتے ہیں ان دو رکھاتوں کی سنت کیا ہے ہلکی پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر میں آئیشہ بتاتی ہیں رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فجر کے پہلے کی دو رکھات اتنی ہلکی پڑھتے تھے کہ ایسا رکھتا تھا کہ وہ سوچتی تھی کہ سور فاتحہ پڑھے کے نہیں پڑھے مطلب سور فاتحہ پھلی پڑھے کے نہیں پڑھے مطلب اتنی ہلکی اور ایک اور روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ پہلی رقعت میں سور کافرون پڑھنا اور دوسری رقعت میں سور اخلاص پڑھنا اس کی سنت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہاں تک ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو یہ نہ پڑھے اور سورج نکل آئے تو سورج نکلنے کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے اور ساری جو سنتیں ہیں وہ نہیں پڑھتے مطلب جو عام طور پر نوافل ہیں وہ نہیں پڑھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی فجر کی دو سنت منٹیم رکھتے تھے اور یہاں تک ملتا ہے سنن ابداو کی صحیح حدیثیں جو کئی لوگوں کو نہیں پتا اور اس وجہ سے لوگ اس میں کچھ غلط عمل کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس زمانے میں ایسا ہوا کہ ایک آدمی ایک آدمی فجر کی نماز کے بعد درکت پڑھ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کونسی نماز پڑھ رہا ہے تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ فجر کے پہلے کی دو سنت میں ہی چھوڑ گئی تھی میں وہ پڑھ رہا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہے اور چلے گئے پتا چلا کچھ غلط ہوتا اگر فرض کے بعد پڑھنا سنت یہ سندو سنت تو کیا ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور رکھے ہوتے یہ کیا ہو گئی تصدیق اپروال ہو گیا تو میرے بھائیو یہاں کیا معاملہ ہے کہ دو رکعت کی یہ فضیلت ہے اسی طرح زہر کے پہلے کی یہ چار رکعتیں ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو یہ چار رکعت پڑے گا اللہ اسے جہنم کی آنکھ سے بچائے گا جہنم کی آنکھ سے بچانے والی کئی چیزیں ہیں اس میں سے ایک خاص چیز ہے یہ چار رکعت زہر سے پہلے کی چار رکعت کیسے پڑھیں اس میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترمیتی میں صحیح حدیث ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار رکعت زہر کی اور پہلے کی دو رکعت باگ کی اور چار رکعت اثر کے پہلے پڑی اور اس کے اندر اس تمام میں دو دو رکعت میں سلام فیرن ہمیں یہ حدیث ملتی ہے تو دو دو رکعت میں سلام کے ساتھ فیرنہ بھی ملتا ہے جیسے علیہ و دعاوز سے حدیث ہیں اور ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے جس کے اندر آتا ہے کہ چار رکعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ چار رکعت جو ایک سلام سے پڑھے اس کی کیا فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلد بتائی تو علماء اسی طرف گئے ہیں کہ یہ چار اکات ایک سلام سے پڑھنا بھی ثابت ہے لیکن کئی علماء اس حدیث کے تعلق سے کچھ کلام کرتے ہیں سب سے سیف بات یہ تو شعرے کے دو دو رکات پڑھنا تو کنفارن ثابت ہے لیکن چار اکات ایک سلام کے ساتھ پڑھنا یہ اس کے تعلق سے کچھ اختلاف ہے آئی ہم آگے بڑھتے ہیں اس کے اندر ہم نے اب تک بارہ رکاتیں دیکھ لی یہ ہو گیا ہمارا پوائنٹ نمبر ون پوائنٹ نمبر دو اثر کی نماز جو فرض پڑھتے ہیں اس سے پہلے چار اکات پڑھنا ملتا ہے جیسے کہ میں نے ابھی ایک حدیث میں بتایا ایک فضیلت سنی سنن ابودعود میں یہ حدیث ہے تدمیدی میں بھی ہے اور صحیح الجامعہ حدیث نمبر تری فو نائنٹری میں تحقیق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ حمران رحم اللہ حمران اللہ اس شخص پر رحم کرے اس آدمی پہ اللہ تعالی رحم کرے صلی اللہ قبل الاسری عربان جو اثر کی نماز سے پہلے چار اکات پڑھتا ہے اثر کی نماز سے پہلے چار اکات پڑھتا ہے تو یہ چار اکات اثر سے نماز سے پہلے پڑھنا ثابت ہے یہ موقعہ میں سے نہیں ہے غیر موقعہ ہے لیکن ثابت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اثر کی نماز سے پہلے جو چار اکات پڑھتا ہے اس کو کیا ملے گا الرحیم اللہ حمران اللہ اس شخص پر رحم کرے ہم صرف اللہ کے رحم کے محتاج ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہم پہ آ جائے اللہ ہم پہ رحم کرے تو اللہ اس شخص پہ رحم کرے جو اثر کی نماز سے پہلے چار اکار نماز پڑھتا ہے اس کے بعد تیسرا پوائنٹ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو آج انڈیا میں عام طور پر عمل میں نہیں ہے لیکن ہم دیکھیں گے پوری دلیل کے ساتھ یہ مسلمت احمد کی حدیث ہے سنن عبدعوب میں بھی ہے ہمیں ملتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب سے پہلے دو رکات پڑھو سننہ کار پھر سے کہا مغرب سے پہلے دو رکات پڑھو دیکھئے یہ عمر کا سیگا آ رہا ہے عمر کا سیگا عام طور پر عمر یعنی کمانڈ کمانڈ کے وقت سے کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے یہاں تو کہا کہ وہ عاجب ہوتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہنے کے بعد کہا لیمن شاہ جو چاہتا ہے اس کے لئے پتا چلا کہ واجب نہیں پتا چلا کہ یہ کمپلسری نہیں ہے اور لیمن شاہ جو چاہتا ہے اس کے لئے سالو قبل المغرب رکاتین مغرب سے پہلے دو رکات نماز پڑھو اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے بھی مغرب سے پہلے دو رکات پڑھی تھی ایک بار اور ہمیں یہ بھی مجھتا ہے کہ صحابہ اس طرح نماز پڑھتے جیسا کہ آنے والے کو لگتا کہ جیسے فرض ہو گئی یہ خطا اور سنت پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو اس طرح سے وہ لوگ سنت پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ دو رکات پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ بھی ثابت ہے یہ بھی غیر موقع دا ہے وہ بارہ رکات موقع دا ہے اس کے علاوہ یہ بھی ثابت ہے تو ہم نے دیکھا اثر کے پہلے کی چار اور اب ہم نے دیکھے مغرب کے پہلے کی تو اب دیکھئے ایک اور حدیث یہ حدیث ہمیں بخاری میں ملتی ہے والی ہون حدیث نمبر سکس ہنڈرد صحیح مسلم میں بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بَيْنَ كُلَّ عَذَانَئِن ساری دونوں عذانوں کے درمیان بَيْنَ كُلَّ عَذَانَئِن عذانَئِن دونوں عذان یعنی اقامت کو بھی عذان کہا گیا ہے ایرابک زبان کا ایک قائدہ ہے کہ ایک کے ساتھ دوسرے کو ملائے جاتا ہے یہ قائدہ ہے اسی وجہ سے عذان اور اقامہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں بَيْنَ كُلِّ عَذَانَئِن ساری دونوں عذان اور اقامت کے درمیان سَلَاتٌ نماز ہے ثابت نماز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں بَيْنَ كُلِّ عَذَانَئِن سَلَاتٌ پھر سے کہا عذان اور اقامت کے درمیان میں نماز ہے پھر کہا قَالَ فِي سَلَاسَتِن ازان و اقامت کے بیچ میں نماز ہے جو چاہتا ہے اس کے لئے مطلب جو چاہتا ہے اس کے لئے کیا ہے نماز ثابت ہے یہ ایک اور مزید دلیل ہو گئی مغرب کے نماز کے پہلے دو رکعہ پڑھنے کی ہمارے انڈیا میں عام طور پر کیا ہے ازان ہوتی ہے ازان ہونے کے بعد فوراں اقامت دو رکعہ پڑھنے کوئی چانس ہی نہیں یہ حدیث کے تعلق سے لوگوں میں عام طور پر علم نہیں ہے حالانکہ اگر دکھایا ہے تو کوکن سائٹ پر جو شافی فقہ ہے وہاں پہ عام طور پر یہ موقع دیا جاتا ہے اور مسجد حرمین شریفین میں بھی موقع دیا جاتا ہے کئی بار کیا ہوتا ہے یہاں والے جاتے ہیں دیکھیں مغرب کی ازان ہو گئی اقامت کیوں نہیں ہو رہی ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو علم نہیں ہوتا ہے پھر لوگ الگ الگ تھیوری لگاتے ہیں ایک بار ایسا ہوا کہ میں خود باہموجود تھا اور لوگوں نے کچھ لوگ بسکس کر رہے تھے کہ آخر میں یہ کیا وقت دے رہے ہیں تو کسی نے ایک سیلیوشن بتایا شاید یہ تواف کی دو رکات ہیں وہ پڑھنے کے لئے وقت دیا رہے ہیں لیکن اس کا دوسرا پرشن ہے پھر مدینہ میں تو کوئی تواف نہیں ہے وہاں پہ کیوں دیا رہے ہیں صحیح بات یہ دلیل سعودی نہیں ہے لیکن دلیل یہ ہے کہ حدیث موجود ہے بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر 600 ہے کوئی بھی دیکھ سکتا ہے والیوم ون میں اور ہم دیکھتا ہے کہ دونوں آزان و اقامت کے بیچ میں نماز ثابت ہے اور مغرب میں بھی ثابت ہے آگے بڑھتے ہیں ایک اور پانچویں نماز دیکھیں یہ سب نماز کیا دیکھنے کی ضرورت ہے ہم دیکھیں کہ ایک ہے فرز فراز پھر ہم نے دیکھا موقدہ بارہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو غیر موقدہ ہے لیکن ثابت ہے اس کے علاوہ چوتھی کٹیگری عام نوافل عام نوافل کونسی عام نوافل پڑھنا چاہ رہا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی اور کیا کیا ثابت ہے پانچویں نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے تحیت المسجد کے مطالق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِدَا دَخَلَ أَهَدُكُمُ الْمَسْجِدَا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو جائے فَلَا يَجْلِسْ هَرْغِزْ نَا بیٹھے حَتَّى يُسَلِّيَا رَكَاتَيْنَ یہاں تک کہ دو رکاتیں نہ پڑھ لیں مطلب مذہب میں داخل ہو عام طور پر لو کیا کرتے ہیں جا کر بیڑے آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَلَا يَجْلِسْ مَتْ بیٹھنا حَتَّى يُسَلِّيَا رَكَاتَيْنَ یہاں تک کہ دو رکاتیں نہ پڑھ لیں اب اس بارے میں علماء میں اختلاف ہیں اختلاف یہ ہے کہ یہ نماز پڑھنا واجب ہے کہ سنت ہے کیوں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پہ تحقیق کی صحیح بخاری کی حدیث ہے ایک بار جمعہ کا خدبہ چل رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آیا آ کر کے بیٹھ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ممبر سے خدبے کے دوران کہا کہ اٹھو دو رکات نماز پڑھو پھر بیٹھ جاؤ تو اسے دو رکات تحیت و مذہب پڑھنے کی نصیحت دی اس سے یہ بھی بات پتا چلتی ہے کہ خدبہ جو ہرانا چاہی ہو ایسی زبان میں ہرانا چاہی سامنے اللہ سمجھتا ہے کیونکہ اگر سمجھتا نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خدبہ دے رہے تھے اور وہ اس خدبہ ایرابک میں اس لئے تھا کیونکہ لوگ ایرابک سمجھتے تھے خدبہ نصیحت ہے اور نصیحت اس زبان میں ہرانا چاہی جو سامنے اللہ سمجھتے ہیں تو اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ دو رکات پڑھو پھر بیٹھ جاؤ تو یہاں پہ ایک سیریس بات ہے کہ آدمی کا خدبہ مس ہو رہا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دو رکات پڑھ کے بیٹھنے کہا وہ سنت پر عمل کرنے کہا تو اس بارے میں کچھ علماء اس طرف گئے ہیں امام ظاہری وغیرہ کہ یہ واجب ہے اور دو رکات پڑھے بگئے بیٹھنا ہی نہیں چاہیے لیکن دوسری طرف ہمیں کچھ علماء ملتے ہیں جنہوں نے یہ بات پیش کیا اور اخصر علماء اسی طرف ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ رکات یہ نماز حجب نہیں ہے فرض نہیں ہے مستحب ہے لیکن بہت زیادہ کیونکہ یہ کہنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ پڑھو دیکھو یہ کہنا پڑھو اس میں اس عدوازبی آدمی کہہ سکتا ہے پڑھو یعنی پڑھو تو اچھا اس معنے میں وہ کہتے ہیں کہ دلائل میں ایک دلیل یہ ملتی ہے کعب بن مالک پہ جو الزام لگایا گیا تھا کعب بن مالک پہ الزام کیا لگایا گیا تھا ان کی گفلت تھی تابوک کی جنگ میں وہ شریک نہیں ہوئے تھے نو ہجری میں جو تابوک کی جنگ تھی اس میں ساروں کے لئے شریک ہونا لازم تھا لیکن کعب بن مالک تین لوگوں میں سٹھے جو پیچھے رہ گئے اور ان کا بوئی کاؤٹ کر آیا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل کی تھی آخر میں چالیس دن کے وقت کے بعد اور یہ تینوں کی توبہ قبول کی گئے جب وہ آیت نازل ہوئی تو کعب بن مالک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا جب وہ بلایا وہ آئے مسجد میں آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے تمہیں توبہ قبول کر لی اور پھر کچھ دیر کے بعد اللہ تعالیٰ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیج دیا کیا پتہ چلا کہ وہ قاب بن مالک آگے ایسے ہی بیٹھ گئے امام نسائی نے اس کے اوپر باب قائم کیا اور محدثین بھی ایک ایک حدیث میں کتنے ایسپیکٹ سے سوچتے ہیں اور جتنا سوچو نہ میرے بھائیوں قرآن حدیث کی باتوں میں جتنا سوچو تو انہوں نے ایک باب قائم کیا کہ دو رکعات پڑے بغیر بیٹھنے کی دلیل یہاں قاب بن مالک کی سٹوری چل رہی ہے اور یہاں پہ دلیل مل رہی ہے ہمیں کہ یہاں دو رکعات پڑے بغیر وہ بیٹھے تھے اور رو پڑھنا ضروری ہی ہوتا واجب ہی ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ مد بیٹھو پہلے دو رکعات پڑھو بیٹھنا پتہ چلا کہ بیٹھنے دیا ہوں نے اب ان کے لئے اتنی بڑی چیز تھی وہ آیا مسکراتے ہوئے اور ان کے لئے اتنی بڑی چیز کہ اللہ نے ان کی توبہ بغل کی اور ان کی بیوی بھی ان سے علا کر دی گئی تھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک بڑا میٹر تھا اسی طرح ایک اور دلیل جو دی جاتی ہے دیکھیں آپ کو میں اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ ہمارے مائن میں کلائرٹی ہو کہ آخر میں کیا چیز لازم ہے کیا چیز نہیں ہے ایک اور دلیل جو دی جاتی ہے ایک آدمی نبی صلوہ اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کے اس نے نمازوں کے پارے میں پوچھا تو اللہ کے رسول صلو اللہ علیہ وسلم نے ساری فرز نمازوں کے پارے میں بتایا اور کہا کہ یہ سب یہ فرز ہے اس کے علاوہ نہیں اس سے کیا بتا چلا کہ وہ فرز اگر یہ تحیات و نزید بھی ہوتی یہ بھی نبی صلو اللہ علیہ وسلم بتائے ہوتے تو اس سے بتا چلا کہ یہ ایک اور دلیل مزید دی گئی اللہ وعلم زیادہ صحیح باتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ جمعہ خدبے کے لئے جب آتے تو گھر میں سے آتے آ کر کے ممبر پر چڑھتے اور ممبر پر چڑھ کے بیٹھے آتے دائرک دو رکعت پڑھے بغیر تو اس سے بھی دلیلی گئی ہے کہ پڑھنا لازم نہیں ہے ہاں بہت زیادہ تاقید ہے بہت زیادہ تاقید ہے لیکن لازم نہیں ہے اللہ علم اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ زیادہ کوشش ضرور کریں دیکھیں آپ کو پتا ہوگا کہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں دو رکعت پڑھ کے بیٹھے یہ مسجد کو سلام کی طرح ہے یہ اور اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم منٹین رکھیں ہمیں آدھا پتا ہونا چاہیے کہ مسجد کا کیا حق ہے ہم پر مسجد میں ہم داخل ہوتے ہیں تو کیا رائٹ ہے ہم پر کتنی پیاری چیز ہے جو ہمیں کرنا چاہیے اور یہ ہے دو رکعت جو مسجد میں داخل ہونے کی نماز ہو گئے پانچ پوائنٹ پہلی کونسی نماز دیکھے ہم نے بارہ رکعتیں جو ہے سنت موقع اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا چار رکعت قبل الاصر اس کے لئے کیا انام آیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے رحم چاہیے نا تو رحم کے لئے خاص اس کے لائق بننے کے لئے کئی طریقے ہیں اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے اصر کی نماز کے پہلے نماز کرنا چار رکعت آگے ہم نے دیکھا مغرب کے نماز سے پہلے دو رکعت اور پھر ہم نے دیکھا کہ بینہ کلی ادانین سلاتن ہر دو ازانوں کے درمیان یعنی کہ ازان و اقامت کے درمیان نماز ہے جو چاہتا ہے اس کے لئے پھر ہم نے دیکھا تحیت المزد اب تک ہم نے چھے پانچ نمازیں ختم کری چھڑی نماز اور یہ چھڑی نماز ہے یہ فرض نماز کے بعد سب سے حیث درجہ اسی نماز کا ہے حالانکہ جو سنت موقعہ ہے اس میں خاص تحقید ہے لیکن درجہ کے عطبار سے فرض نماز کے بعد اس نماز کا درجہ ہے کونسی نماز ہے اور آپشن تہاجد کریکٹ آنسر تہاجد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نمازوں کے بعد سب سے اوچھے درجہ کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رات کے آندھیرے میں رات کی گہرائی میں نماز پڑھنا تو رات کے گہرائی میں نماز پڑھنا اس کا سب سے اچھا درجہ ہے سب لوگ سو رہے ہیں تو بندہ اٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے اور عام طور پر کیا ہوتا ہے یہ نماز ایسی ہوتی جو آدمی کو خود معلوم ہوتا ہے اور اس کی بیوی کو شاید معلوم پڑھتا ہے باقی ادھو اس لوگوں کو نہیں معلوم پڑھتا ہے انلیس سامنے والا کیا ہوتا ہے وہ جاکہ لوگوں کو بلے آج تو میں صبح میں تحجد میں اٹھا تھا اور اتنا اچھا لگ رہا تھا تو لوگ اٹھتے ہیں اس کو بھی جا کے دوسروں کو بتاتے ہیں صحیح بات تو یہ ہے یہ ایک چھپیوی نماز ہے اور اس کی وجہ سے اس کا ایک بہت بڑا اچھا مقام ہے الحمدللہ اور ہم دیکھتے ہیں کہ تحجد کے بارے میں یہ خاص بات ہے کہ تحجد جو ایک ایسی نماز ہے جس سے کہ آدمی کے ایمان کی حفاظت اس کی کئی ساری کمیوں سے نکلنے کا حاستہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا اس نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا اور رات میں تحجد پڑھو ایک نفر نماز ایڈشنل نماز اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے تحجد تو لازم تھی کہ وہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ مقام محمود پر آپ کو اٹھائے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ تحجد کی بہت بڑی فضیلت ہے اور اس کے بارے میں یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا مائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں گیارہ رکات نماز پڑھتے جب فجر ہو جاتی تو دو رکات ہلکی رکاتیں نماز پڑھتے ہیں کونسی رکاتیں ہیں فجر کے پہلے کی دو سننا ثم دتجا علا شقی العیمن حتی یجی المعزنو فیعزنہو پھر وہ اپنے دائیں طرف رائٹ سائٹ پہ لیٹتے یہاں تک آکے معزن آ کر کے انہیں ازال دیتا مطلب وہ انفارم کرتا کہ چلو جماعت کھڑے لنے کا وقت ہو گیا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک عمل تھا کہ تحجد پڑھتے پھر دو رکات پڑھتے اور پھر تھوڑا سا لیٹتے لیٹنے میں ایک حدیث میں ہمیں کیفیت بھی ملتی ہاتھ ایسا رکھ کے لیٹتے کچھ لوگوں کا کیا ہوتا ہے نا کہ یہ سننا جب سنتے ہیں تو دو رکات سننا پڑھنے کے بعد لیٹتے ہیں اور ایسا لیٹنے کے پجار ہی چلے آتی تو اس میں ایسا ملتا ہے کہ ہاتھ ایسے رکھ کے سونا مطلب یہ اس پر ٹیک لگا کے سو رہے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے آدمی کا سونے کا چانس گام ہوتا ہے یہ صرف باڈی کو اگراہت دینا ہے کہ بھی تحجت پڑھے دو رکات پڑھے بھی فرض بننے سے ڈالے سوڑا سا ریسٹ ہے تاکہ ساتوی نماز ساتوی نماز ہے وطر اور وطر کی نماز کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الوطر حق تی فمن شاہ او ترہ بسبین الوطر حق تی وطر حق ہے فمن شاہ او ترہ بسبین جو چاہتا ہے سات رکات وطر پڑھیں یہ بھی ایک بات ہے جو ہمارے معاشرے میں لوگوں نہیں معلوم ہیں پھر جو چاہتا ہے سات رکات وطر پڑھیں ومن شاہ او ترہ بھی خمسین جو چاہتا ہے پانچ رکات وطر پڑھیں ومن شاہ او ترہ بھی سریعتین جو چاہتا ہے تین رکات وطر پڑھیں ومن شاہ او ترہ بھی واحدتین اور جو چاہتا ہے وہ ایک رکات وطر پڑھیں اس بارے میں علماء میں اختلاف ہے ایک طرف ہمیں ملتا ہے امام مالک امام شافی امام احمد بن ہمبغ اور مجوریٹی علماء جمہور ان کا کہنا ہے کہ وطر ایک تین پانچ سات یہ سب ثابت ہے نو بھی ثابت ہیں اور دوسری طرف ہمیں ملتا ہے ملتے ہیں امام ابو حنیف امتلالے ان کا ماننا ہے کہ وطر صرف تین رکعات ثابت ہے اور اس کے علاوہ نہیں ثابت ہے نہ کم ثابت ہے نہ زیادہ ثابت لیکن حدیثوں کی روشنی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو صحیح بات تو یہ ہے کہ وطر ایک تین پانچ سات نو ساب ثابت ہیں اور امام ابو حنیف امتلالے نے اصول سکھایا انہوں نے کیا سکھایا اذا صحیح حدیث ملے وہی تو میرا مذہب ہے اور ہمیں وہی فالو کرنا چاہیے صحیح حدیث مل جائے بس انا فی کوئی نہ کہے کہ امام صاحب نے تو یہ کہا کیوں کیونکہ آخر میں تو امام صاحب انسان ہے آخر میں تو وہ انسان ہے ان کو کوئی حدیث نہ پہنچی ہو یہ بات تو یا لگنا چاہیے یہ حدیث ابو داؤد میں ہے جو میں نے ابھی پڑھی فمن شاہ او ترابی سب ان بقمسین بثلاثین اور بواہد دیتی یہ جو ہے حدیث کہاں ابو داؤد میں ہے اور نسائی میں ہے ابن ماجہ میں ہے ابن حبان میں ہے حاکم میں ہے صحیح الجامح حدیث نمبر 7147 حدیث صحیح طرق کی ہے تو وطر کی نماز ایک سوال اٹھتا ہے کہ وطر کی نماز ایک تو پتا ہے ایک رغات پڑھ کے سلام پہتا ہے تین تین کے بارے میں پتا ہے کہ دو رقات پڑھنا ہے پھر ایک رقات پڑھنا ہے پانچ کیسے پڑھیں گے سات کیسے پڑھیں گے تو ہمیں واضح حدیث ملتی ہیں کہ معایشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ وطر کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پانچ سات پڑھتے تو اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رقات نہیں بڑھتے مطلب کہ پانچ رقات میں دیریکٹلی لاس رقات میں آگے بڑھتے یہ بہت طریقہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نو رقات پڑھتے تو آنٹوی اور نووی رقات میں بڑھتے شروع کی آنٹ رقاتوں میں بیٹھتے نہیں یعنی بیٹھنا ہے یعنی تشاہود آتا ہے یعنی تشاہود آتا ہے آنٹوی جو نماز ہے جو ہم دیکھنے والے ہیں وہ ہے وضو کی دو رقاتیں یہ کیا اس کی بہت پیاری فضیلت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقبہ بن عامر رضی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کوئی مسلمی جو وضو کرتا ہے اور وضو بہت اچھے سے کرتا ہے وضو کیا وضو بہت اچھے سے کیا پھر کھڑا ہوتا ہے دو رقاتیں پڑتا ہے مقبلاً علیہما بقلبہی ووجہی وہ دو رقاتیں ایسی پڑتا ہے جس کے اندر اس کا دل اور دھیان اس کا پوری نماز کی طرف ہوتا ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ اس کے ایسے اس عمل کے بھی ایساس کو جنت اللہ تعالیٰ اس کے جنت کی گاریٹی دے دے گا وجہت الہی الجنہ وجہت لہو الجنہ اللہ عبر مطلب کتنے آپ ایسی عمل ہیں وضو کیے اچھے سے وضو کیے اور پھر کیا کیے نماز پڑھے دو رقات ایسی دو رقات پڑھے ہیں جس کے اندر جس کے اندر کیا ہے دھیان اور پورا دھیان پورا کے پورا نماز کی طرف اس کے بدلے میں کیا دے گا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اسے جنت دے گا ایک بہترین عمل ہے الحمدللہ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ حدیث نمبر 451 اگلی چیز تو یہ ہو گئی وضو کی دو رقات ہیں اب اس میں ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ مثال کے تحیرت وضو جیسے کہتے ہیں تو جی اب یہاں سوال ہے ایک نہیں الگ وضو کی جو دو رقات ہیں مغرب کی جو مزد کی جو دو رقات ہیں وہ دونوں سیم ہیں سیم نہیں الگ ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب یہاں پہ کوئی انسان گیا مزد مزد گیا اور داخل ہو رہا ہے مزد میں وضو کیا وضو کی دو رقات پڑھ رہا ہے تو کیا وہ اپنی نیت کمبائن کر سکتا ہے کہ یہ تحیرت المزد بھی ہے تو ہاں علماء میں سے اکثر اسی طرف گئے ہیں کہ ہاں وہ کمبائن کر سکتا ہے اس میں کوئی حج نہیں چلی ہم نیکسٹارٹ کر رہے ہیں اگلی نماز نوی نماز صلات الاستخارہ استخارے کی نماز اور استخارے کے بارے میں ہول سیل کنفیوجن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں حدیث اب دیکھیں حدیث کیا ہے پہلے حدیث دیکھ لیتا ہے پھر کنفیوجن دیکھتے ہیں استخارہ خیر طلب کرنے کو استخارہ کہتے ہیں اور کب کرتا ہے آدمی جس مثال کے طور پر زندگی کا کوئی معاملہ ہے ہاں سامنے دو راستے دکھ رہے ہیں یہ لوں یا یہ لوں فلاں لڑکی سے نکاح کروں یا نہیں کروں فلاں تجارت کروں یا نہیں کروں تو اب استخارہ ہے اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ سارے معاملوں میں سکھاتے تھے اب سنے جیسے قرآن کی سورہ سکھاتے ہیں وہ ایسے استخارہ انہوں نے ہمیں سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کسی کو کوئی ناملے میں پریشانی ہو تو دو رکعہ نماز پڑھو فرد الفرز کی علاوہ اور اس میں کہو اس کے بعد جو دعا کہنا ہے یہ دعا پڑھے کیا دعا پڑھے دو رکعہ پڑھے اس کے بعد میں دعا پڑھ رہے ہیں کیا دعا ہے دعا کے الفاظ سنیے اے اللہ میں تجھ سے خیر طرف کرتا ہوں تیرے علم سے دیکھیں سٹیجز یاد کرو سامنے آئے دو راستے یہ راستہ لو یہ راستہ لو تو اب میں آپ کو پہلے صحیح بتا رہا ہوں اور جیسے ہم دعا پڑھیں گے اس کو آپ کو دلیل مل جائے گی جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کے دلیل آپ کو دعا میں مل جائے گی میں آپ کو بتا رہا ہوں صحیح چیز یہ ہے کہ کوئی معاملہ سامنے آئے پہلے مشورہ کرو کیونکہ مشورہ کرنا اس میں خیر ہوتا ہے ہم کن سے مشورہ کریں مثال کے طور پر آپ کو بزنس کا کوئی کمپلیکس ریسیشن لینا ہے آپ جا کے مولوی صاحب سے مشورہ کر رہے ہیں جن کو کوئی نالج نہ ہوگی تو نہیں آپ ریلیونٹ فیل کے نالج رکھنے والے فہم رکھنے والے انڈرسنینڈی جتھے والے لوگوں سے مشورہ کریں نمبر وان مشورہ کیا آپ نے مشورہ کرنے کے بعد آپ کا مائنڈ ایک طرف لاؤ یہ یا یہ چلو سوچیں یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے اوکی اس کے بعد دعا پڑو لوگ کیا کرتے ہیں نا معلوم ہی نہیں ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے نہیں ایک چیز سوچو پھر دعا پڑو کہا ہے دلیل دلیل اب دے رہا ہوں رکھی تو آپ نے سوچا کہ یہ راستہ ہے یہ راستہ یہ بزنس کرو یا نہ کرو تو سوچے کرو کرو سوچے اب دعا پڑھ رہے ہیں کیسے پڑھ رہے ہیں اللہمائنی استخیرکا بی علمکا اہلا میں خیر طلب کر رہا ہوں تیرے علم سے وستقدرکا بی قدرتکا اور تیری طاقت سے میں مدد طلب کر رہا ہوں اللہمائنی استخیرکا بی علمکا وستقدرکا بی قدرتکا واسلکا من فضلکالعزینی اللہ تیرا عظیم بڑا فضل میں طلب کر رہا ہوں کیونکہ تقدر و لا اقدر کیونکہ تُو تاقت والا ہے میں تاقت والا نہیں ہوں وَتَعْلَمُ وَلَا عَلَمُ تُو جانتا ہے میں نہیں جانتا ہوں وَأَنْتَ عَلَّمُ الْغْيُوبِ اور تُو تُو غیب کا جاننے والا ہے اللہم اِن كُنْتَ تَعْلَمُوا اَنَّا هَادَ الْأَمْرِ اللہ اگر تُو جانتا ہے کہ یہ معاملہ یہ معاملہ یہ دو معاملے نہیں ہیں اللہم اِن كُنْتَ تَعْلَمُوا اَنَّا هَادَ الْأَمْرِ اے اللہ اگر تُو جانتا ہے کہ یہ معاملہ اب سوچے نا یہ معاملہ ہیں یہ دکان کھولنا یہ بزنس کرنا خیر اللہ میرے اچھا ہے اللہم اِن كُنْتَ تَعْلَمُوا اَنَّا هَادَ الْأَمْرِ خَيْرُ لِ فِي دینی میرے دین کے لئے اچھا ہے وَمَاشِ میرے دنیای معاملات کے لئے اچھا ہے وَآقِبَتِ الْأَمْرِ میرے آخری انجام کے لئے اچھا ہے فَقْدِرُ لِ اس کو ہونے دے وَيَسِّرُ لِ اس کو آسان بنا دے اس کو ہونے دے آسان بنا دے ثم بارکلی فِي پھر اس میں برکتیں بھی دے دے وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُوا اَنَّا هَادَ الْأَمْرِ اور اگر تُو جانتا ہے کہ یہ معاملہ ایک معاملہ تیعونا چاہیے نا شرر لی برا ہے میرے لی فِي دینی میرے دین کے لئے برا ہے وَمَعَاشِ میرے دنیاوی فنانشل ناملات کے لئے برا ہے وَآقِبَتِ الْأَمْرِ میرے آخری انجام کے لئے برا ہے فَصْرِفْنِي أَنْهُ تو مجھے اس سے دور کر دے مجھے اس میٹر سے دور کر دے وَصْرِفْهُ أَنِّي اس میٹر کو مجھ سے دور کر دے مجھے اس سے دور کر دے اس کو مجھ سے دور کر دے وصرف وانی وقدر لیل خیر اور مجھے میل خیر کو مقرر کر دے وقدر لیل خیر وقدر لیل خیر اور سم ایسر لی بھی اور اس کے اندر اور سم ارجنی بھی مجھے اسی طرف ہائی سکانہ سم مردینی بھی پھر مجھے اس سے راضی کر دے مجھے میرے لئے خیر کہاں ہیں وہ بتا دے مجھے اور مجھے وہیں پہ راضی کر دے تو یہ حدیث ہم نے لیے صحیح بخاری میں اور سم ارجنی بھی پھر مجھے اب یہاں کیا کیا گلت پہنگی ہے پہلی گلت پہنگی لوگوں نے ایک سسٹم بنایا کہ دو رکعت پڑتے ہیں استخدائی کی دعا کرتے ہیں پھر سوی آتے ہیں پھر کیا بولتے ہیں بولتے ہیں خواب میں کچھ آئے گا کہاں ہیں حدیث میں کوئی حدیث تو بتاؤ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کا کنیکشن استخدائی سے جڑا ارے خواب آنا ہے تو ایسے بھی آئے گا خواب کا کنیکشن استخدائی سے کچھ نہیں نمبر ون اچھا دعا کہ جواب کیسے معلوم پڑے گا لوگوں نے خواب نہیں آئے گا تو جواب کیسے معلوم پڑے گا دیئے نو جواب کیسے معلوم پڑے گا ہم نے اللہ تعالی سے کیا دعا کی اے اللہ اگر یہ معاملہ میرے لئے اچھا ہے میرے معاملات کے لئے میرے دنیا معاملات کے لئے آخری انجام کے لئے تو ہونے دے اس میں آسان ہی کر دے اس میں برکت اگرال لے اب آپ کر رہے ہیں بزنس کرنے جا رہے ہیں تو بزنس کرنے میں پایا کہ بزنس کرنے میں آسان ہی ہو گئی اور ایزیلی سٹارٹ ہو گیا اور لگا کے خیر بھی ہے یہی تو آپ کا جواب ہے پھر دوسرا آپشن کیا ہے کہ کرنے گئے اگر تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ برا ہے میرے لئے میرے دین کے لئے آخری انجام کے لئے تو مجھے اس سے دور کر دیں اب کرنے گئے تو معلوم پڑا آرہے یہاں پہ تو یہ پرابلم ہے اب نہیں دل ہو رہا ہے مجھے اس سے دور کر دیں یہ کیا ہے یہ جواب ہے کرنے گئے تو سامنے آلہ کہتا ابھی بزنس آفر چینج نہیں دینا ہے تمہیں اس کو مجھ سے دور کر دیں اللہ نے اس میٹر کو آپ سے دور کر دیا یہ جواب ہے لوگ بلتے ہیں جواب کیسے معلوم پڑے گا یہ جواب ہے اگر آپ کا دل اس سے اٹھ گیا میٹر سے یہ جواب ہے وہ میٹر آپ سے دور چلا گیا یہ جواب ہے اور کوئی اور صرف دھیان چلا گیا یہ جواب ہے تو کون بلتا ہے جواب نہیں بلتا ہے لیکن جو خواب والا جواب ہے اس کی کوئی دلیل نہیں وہ بدار پھر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں آپ نے بچپن میں دیکھا ہوگا بچے کھلتے ہیں کرکٹ کھلتے ہیں کیسے کھلتے ہیں کہ بک کھلتے ہیں اور جتنا ہوا ہے اتنے رنز ایسا دین میں لکھا ہے لوگ کیا بلتا ہیں دعا پڑھو استخدارے کی پھر قرآن کھلو اگر جنت کا بیان آتا ہے تو کرو اور جہنم کا بیان آتا ہے تو مت کرو یہ کہاں سے آیا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو یہ استخدارے کا مزا قرآن ہے اور تو اور کسی نے بتایا ایک ٹیلیویشن پروگرام ہے جو ایک اسلام ایک مسلم چینل پر آتا ہے استخدارہ جہاں ایک مولانا ویڈی بیٹھتے ہیں اور علماء یہ لوگ سال کچھتے ہیں اور وہ اندر سپورٹ استخدارہ کر کے جواب دیتے ہیں کیسے جواب دیتے ہیں یہ کیا ہے یہ تو الٹا استرولوجی کاہن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کاہن کے پاس جائے گا نجومی تو یہ کاہن استخدارہ کے نام میں بیٹھے ہیں کہ کاہن لوگ بیٹھے ہیں استخدارہ کے نام میں کہ کیسے ایک سنت میں ہم کو نہ جانے نہ تو لوپ ہول مل گیا شیطان کو کیونکہ لوگوں کو نالج نہیں تھی دسوید نماز صلات الدہا صلات الدہا جسے صلات چاشت بھی کہتے ہیں کچھ اختلاف ہے کچھ علماء کہتے ہیں اشراق اور چاشت سیم ہے لیکن کچھ کا موقع یہ ہے کہ نہیں دونوں الگ ہیں تو صلات الدہا اور اسے اوابین بھی کہتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی اس نماز کا خیال نہیں رکھے گا سوائے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار پلٹنے والا اواب بار بار پلٹنے والا تو اوابین کا نام اسی سے آتا ہے اور اسے ہم دیکھتے ہیں کہ صلات الدہا یا اوابین یہ ثابت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آدمی جب صبح ہوتی ہے تو ہر جوڑ پہ صدقہ ہوتا ہے ہر جوڑ جو ہوتا ہے نا باریگا جوائنٹ صبح ہوئی صدقہ لازم ہو جاتا ہے جیسے مال سال گزرا تو زکاة لازم ہوتی نا صبح ہوئی تو ہر جوڑ پہ صدقہ لازم ہو جاتا ہے آپ کو بتائیں ہر جوڑ اور ایک روایط میں آتا ہے 360 جوائنٹس 360 جوائنٹس پہ صدقہ لازم ہو جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَكُلُّ تَزْبِیَّ حَتِن صَدْقَہ ساری جو تزبیح ہے سبحان اللہ جو کہتے ہیں وہ صدقہ ہے وَكُلُّ تَحْمِيدَ حْتِن صَدْقَہ جو الحمدللہ کہتے ہیں صدقہ ہے وَكُلُّ تَهْلِيلَ حَتِن صَدَقَہ جو ہر بار لا الہ اللہ کہتے ہیں صدقہ ہے وَكُلُّ تَقْبِيْلَ حَتِن صَدقَہ جو ہر بار اللہ پر کہتے ہیں صدقہ ہے وَأَمْرُمْ بِالْمَعْرُوفِ صدقہ اچھی بات کا حکم دینا صدقہ ہے وَنَهِيُنَا نِلْمُنْكَرِ صدقہ بری چیز کے رکھنا صدقہ ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَيُجْزِيُ مِنْ دَلِكَ رَكَاتَانِي يَرْكَوْهُمَا مِنَ الدُّوحَا یہ سارے تین سو ساٹھ جوڑ پر جو صدقہ لازم ہوا اس کو پورا کرنے کے لئے دو رکھات دوحا کی کافی تین سو ساٹھ کا فگر ایک اور روایت میں آتا ہے اس حدیث میں نہیں ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور ہر جوڑ پر صدقہ ہوتا ہے سارے جوڑوں کا جو صدقہ لازم ہو گیا اس کے لئے دوحا کی دو رکھات کافی ہے یہ دوحا کی دو رکھات کب سے کب تک ہے یہ ہے سن رائز کے بعد اور دو ویوز ہے اس میں جو لوگ دوحا کے اندر چاشت اور اشراق کو الگ کرتے ہیں ہم دونوں ویو دیکھیں گے اور کچھ علماء ہیں جو اس طرف گئے ہیں کہ یہ سب سیم ہیں تو اس کے اندر فرس ویو یہ ہے کہ یہ سن رائز کے بعد سے سورج نکلنے کے بعد سے تقریباً ایک نیزہ اوپر ہو جائے اس کے بعد سے لے کر زوال سے پہلے تک سن اوور ہیڈ ہوتا ہے اس سے پہلے تک سلات الدوحا لیکن دوسرا ویو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو فجر کی نماز پڑے اور وہیں پہ بیٹھا رہے ہیں اسی جگہ پہ بیٹھا رہے ہیں ذکر کرتے ہوئے یہاں تک آکے سورج نکل جائے اور پھر دو رکعہ نماز پڑھ کے جائے تو اللہ کے دو رکعہ نماز پڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے عمرہ کرنے کا سواب ملے گا حمد اللہ عمرہ کرنے کا سواب اتنے چھوٹے سے عمل کے لئے اتنے چھوٹے سے عمرہ کرنے کا سواب فجر کی نماز کے بعد بیٹھے رہیں گے حافی نماز کے اندر ہو جائے دا ہے یہاں تو کیا کہیں یہاں کی نماز اتنی لیٹ ہوتی ہے کہ تھوڑی منٹوں میں ہو جائے گا سنگائز ہاں نورملی جو صحیح صاحب جو اول وقت پہ ہوتا تھا جہاں اورتے بھی باہر نکلتی تھی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اندھیرہ ہوتا تھا تو وہ نماز ہوگی تو ہاں فاری فیمنٹس اب ہم یہاں یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جو نماز ہے اب اس کو کچھ لوگوں نے اشراق کہا ہے لیکن کومن بیو یہ ہے کہ صلاة الدعا ہے صلاة الاشراع کی سب سے میں ایک اور روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعا کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اونٹنی کے بچے کو اپنے پاؤں میں زمین پر گرمی محسوس ہونے لگے جو زمین گرم ہوتی تھوڑا دھوپ نکل آئی تو گرمی محسوس ہونے لگی تب سے وقت شروع ہوتا ہے اور تب سے لے کر کب تک زوال سے پہلے تک لیکن یہ نہیں کہا کہ تب شروع ہوتا ہے تب ہے وقت تو ہم یہ دیکھیں صلاة الدعا میں رقاتیں کتنی ہیں صلاة الدعا کی دو رقات تو پڑھنا ثابت ہے جیسے کہ ہم نے حدیث دیکھا اور چار رقات بھی پڑھنا ثابت ہے کیونکہ اس کی بھی صحیح حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکا کہ جو شخص چار رقات دعا کی پڑھے گا اللہ تعالی دن کے شروع میں شروع میں یہ نہیں ہے تو اللہ تعالی اس کے لئے دن کے آخر تک مدد کرے گا وہ صحیح حدیث ہے ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امہ ہانی کے گھر میں جا کر آٹھ رقات دعا کی پڑھی آٹھ رقات بھی پڑھنا ثابت ہے اور ایک اور رواهت ہے جس میں دیا جاتا ہے کہ بارہ رکعہ جو پڑے گا اس کی فلا فلا فضیلتیں لیکن یہ حدیث ہے ہی تو آنٹ تک کی حدیث صحیح سنت سے ملتی ہے اور یہ ہے صلاة الدوحہ گیارہ نمبر کی نماز جو ہم بارہ نماز دیکھنے والے ہیں انشاءاللہ وہ ہے گناہ جب ہو جائے اس وقت پہ توبہ کرنے کے لئے صلاة الدوحہ اس کا نام نہیں ہے یہ نام ہمیں آ دکھنے کے لئے دیکھیں کیسا ہوتا ہے نا کئی لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو اس کا نام بتاتے ہیں اے اللہ میں صلاة الدوحہ پڑھ رہا ہوں اے اللہ صلاة الظہر پڑھ رہا ہوں تو اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو معلوم ہے تم کنسی پڑھ رہا ہوں نیت دل میں ہونی چاہی ہے اور وہ دنیت اللہ جانتا ہے اور نیت ہی نیت تو نماز ہی نیت نماز نہیں ہوتی آمال نہیں ہوتے نیت کے بغیر بھر کیا کرے ایکسوسائز کر رہے ہوگی نماز پڑھ رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے تو نیت ہوگی کونسی نماز پڑھ رہا ہے وہ نیت ہونی چاہی ہے تو اب یہ جو توبہ کی جو نماز ہے کونسی نماز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مامین رجلین یزنیبو زنبن ثم یقومو یتطاہرو جو شخص جو مسلمان کوئی گناہ کر بڑھے اور پھر کھڑا ہوتا ہے وضو کرتا ہے ثم یسلی ثم یستغفر اللہ اللہ غفر اللہ لہو اور وہ کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو معاف کرے گا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کونسی نماز ہے دو رکعہ نماز پڑھنا آدمی جب گناہ کرے اور ہم سب کن لو بنی آدم خطا سارے آدم کے اولاد خطائیں کرتے ہیں تو خطا کرنے والوں کے لئے ہم جاننا چاہتے ہیں کیا کیا چیز ہیں بھئی ایک چیز ہے توبہ کرنے کے لئے جو ہے سید دل استغفار جو دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اسی طرح ایک وہ ہے جو آدم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انتا نہیں آدم علیہ السلام نے کیا کہا آدم علیہ السلام مہا ہوا نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وعلام تغفر لنا وطرحن لنکنن من الخاسرین اور ایک یونس علیہ السلام نے جو کہا لا الہ الا انتا سبحانہ کنی کنتل نرزا جنہی لیکن ایک یہ بھی تو چیز ہے دیکھیں توبہ کرنے کے کئی کئی طریقے اللہ ہمیں دے دی گئے تو اس میں سے ایک طریقہ کیا ہے دو رکعہ نماز پڑھنا اس کے بعد میں توبہ کرنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شکس ایسا کرے گا اللہ اسے معاف کر دے معاف کر دے گا یہ سچی ندامت ہوگی توان نقلی توبہ اللہ کیاں کبول نہیں ہے اصلی توبہ گمی تو توبہ ہے گم کے بغیر توبہ نہیں ہوتی گمی نہیں ہے تو چاہے کتنی بھی نماز پڑھ لو توبہ نہیں ہوئی ہے توبہ تب ہوگی جب گم ہوگا گم ہوگا برا لگ گا رہے ہیں میں نے گلت کیا جانتے بجھتے ہوئے اس چیز میں آگے پھر سے کنٹینیو نہیں کرنا کہ ہاں میں آگے کام نہیں کروں گا اب اللہ سے معافی مانگ رہے ہو تو سنسیرٹی تو بتاؤ اپنی کیا سنسیر ہو تو یہاں تو یونس علیہ السلام پڑھے جارے ہیں اس میں سے اپنی سنسیرٹی بتانے کے لئے کی عمل بھی ہے کہ دو رکعہ نماز پڑھو دو رکعہ نماز پڑھنے کے بعد اس اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو یہ نماز کے اندر بھی جو سجدے کے حالف وغیرہ میں دعا ہوتی ہے ثابت ہے دعا کونسی دعا ہیربیک زبان میں تو ہم اللہ سے معافی مانگیں یہ ہو گئی گیاروی نماز جو ہم نے آج دیکھی ایک باروی نماز ہم جو ہم دیکھ رہے ہیں اور وہ ہے تکلیف پریشانی اور ٹینشن کے ٹائم کی نماز کونسی نماز دے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے سنن نبودعود مصرح احمد کی صحیح حسن درجے کی حدیث ہے قانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حدبہ امر صلی اللہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ماتر میں ٹینشن ہوتا پریشانی ہوتی نماز کرتے ہیں پریشانی ہوتی تو کیا کرتے ہیں نماز پڑھے اس سے پہلی بات پہلی بات ہمیں کیا بتا چلی ہے حاجت کے نام سے نہیں ہے ٹینشن ہے آپ دو رکھائے نماز پڑھئے دیکھئے ہم یہ بان رہے ہیں کہ نماز کا ٹائٹل بتائیں بھئی مجھے نماز تو پڑھنی ہے لیکن نماز کو بولتے کیا ہے مجھے نہیں ملوم ہے تو بولتے کیا ہے آپ نیت کرو کونسی نماز ہے یہ توبہ کے لئے کر رہے ہو یا یہ آپ کسی سے لئے کر رہے ہو نماز یہ کونسی گم اور ٹینشن کے لئے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹینشن ہوتا تو کیا کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اسے ایک بات تو یہ پتا چلی کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ٹینشن ہوتا تھا وہ کوئی کمپیوٹر پروگرام نہیں تھے وہ کوئی فرشنے نہیں تھے وہ بھی انسان تھے انہیں بھی ٹینشن ہوتا تھا انہیں بھی پریشانی آتی تھی اور ہمیں یہ ملتا ہے انہیں پریشانی ہے وہ آتی تو وہ نماز پڑھتے ہیں ہمیں یہ بات ملتی ہے آج لوگ کیا کرتے ہیں ٹینشن آگیا سگرٹ شراب ڈرگز گلت چیزیں کمپیوٹر گیمز لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ٹینشن آگیا تو کیا کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور یہی صحیح چیز ہے تو میرے بھائیوں ہم بھی یہ یاد رکھیں کریں کہ نماز پڑھیں اور یہ سب کے علاوہ عام نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں سوائے پانچ وقتوں پہ نہیں پڑھ سکتے ہیں عام نوافل کا پڑھ سکتے ہیں پورے دن میں پڑھ سکتے ہیں پانچ وقتوں پہ پڑھنا منا ہے کون سے پانچ وقتوں پہ جب سورج نکل رہا ہے جب سورج جھوپ رہا ہے جب سورج زوال پر ہے یہ تین یاد رہیں گے یہ تین تو بالکل منا ہے حرام اور دوسرے اور دو وقت ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک اور اثر کی نماز کے بعد سورج گروہ ہونے تک تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہ وقتوں پر عام نوافل پڑھنے سے منع کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا نوافل پڑھنے کے لئے یاد رکھئے سب سے اچھی جگہ سب سے اچھی جگہ کونسی جگہ ہے پتا ہے مسجد یا گھر مسجد اچھی ہوتی گھر اچھا ہوتا ہے نوافل پڑھنے کے لئے گھر سب سے بیس جگہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں پڑھنے کہا اور کہا کہ سوائے اللہ صلی اللہ مقتوبہ اللہ صلی اللہ مقتوبہ سوائے جو فرض نماز ہے وہ مسجد میں پڑھنی چاہے باقی نفل نماز ہے کہاں پڑھنا بیس جائے گھر میں ہمائے یہاں کیا ہوتا ہے یا تو لوگ پوری کے پوری نماز مسجد میں پڑھتے ہیں یا تو پوری کے پوری نماز گھر میں پڑھتے ہیں سب سے صحیح چیز کیا ہے کہ فارض نمازیں مسجد میں پڑھی جائے اور سنت نمازیں گھر میں پڑھی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہیں قبرستان میں بناؤ اور بچے بھی دیکھتے ہیں کہ بابا نماز پڑھ رہے ہیں ان کے لئے تعلیم و تربیت ہیں ان کے لئے ایک لیسن ہے کہ ہم ابا دے ہو نماز پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ ایک اہم چیز ہے یہ سنتوں کے تعلق سے ایک قویق رویجن کرتے ہیں اور میرے بھائیوں اس میں آپ منٹلی اس کو یاد کرتے جائیں پہلے تو ہم نے بارہ رکعتیں دیکھی اس کے بعد ہم نے کون کیا دیکھا اسر کی نماز کے پہلے کی چار رکعت مغرب کے پہلے کی دو رکعت ازان اقامت کے بیچ کی دو رکعت نمازیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اس کی دو رکعت تحجد کی نمازیں تحجد کے تعلق سے ہمیں ملتا ہے کہ گیارہ رکعتیں تک پڑھنا ثابت ہے کبھی کبار تیرہ دو رکعت ہلکی بات میں لیکن گیارہ عام ہیں عام معاملہ ہیں اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ وطر کی نماز اور وطر کے بعد میں اب ہم جو دیکھیں گے آٹھ نمبر سے وہ ہے وضو کی دو رکعت اور استخارے کی دو رکعت اس کے علاوہ توبہ کی اور اس کے علاوہ دہا کی دو چار چھے دو چار چھے آٹھ دو چار اور آٹھ چھے بھی اللہ وآلہ اور ہم نے آگے دیکھا کہ کوئی پریشانی اور ٹنشن آئے تو تب ہی دو رکعت پڑنا لیکن آخر میں بات یہ ہے نا کہ نمازے کو سب دیکھ لی آدمی پڑے گا تب جب اس کا دل اللہ سے جرا ہوگا ہے جب اس کے دل میں احساس ہو کہ اللہ کی مرضی کے آگے کسی کے مرضی نہیں چھتی اور اگر میرا رب مجھ سے خوش ہو گیا تو میرا کام بن جائے گا دنیا کا بھی آخرت کا بھی اور پتہ تک نہیں ہلتا اللہ کی مرضی کے بغیر اور اللہ تعالیٰ نے کہا اے بندے تفارق لعبادتی اے بندے میری عبادت کے لئے اپنے آپ کو فارق کر میں تیرے دل کو اتمنان سے بھر دوں گا اور تیری غریبی کو دور کر دوں گا اور ایسا نہیں کرے گا تو تیرے ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا اور غریبی کو دور نہیں کروں گا تو ہم سب کے لئے مین بات یہ ہے کہ یہ نماز کے لئے کب کیوں کرے گا ارے بھئی کام چھوڑ دھندا چھوڑ کر بزنس سروس چھوڑ کر کوئی نماز کے لئے وقت کب نکالے گا جب اس کا یہ عقیدہ ہو جائے گا کہ کرنے والا تو اللہ ہے ہمارے کرنے سے نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے تو بیلنس کرنا ہے مطلب کام بھی کرو ایسا نہیں کرے یہ کہا رہا ہے جنگل میں جاؤ لیکن ساتھ ساتھ میں اس کے لئے بھی وقت نکالو فرض نمازوں کے لئے اور سنتوں کے لئے کیونکہ فرض کی کمی پوری کی جائے گی تو سنتوں سے پوری کی جائے گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کے تعلق سے پابند بنا دے فرض نمازوں کا خیال لکھنے والا بنا دے سنتوں اور نوافل کو بھی اکثر بڑھ کر کافی حد تک پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیل دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے آمین اب اگر آج کے موضوع کے مطالب کوئی بھی سوال ہو تو انشاءاللہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں شکریہ چاشت کے نماز جو جو ہے یہ عربی میں ہوتا ہی نہیں ہے ماشاءاللہ بہت اچھا پائنٹ انکل نے پوائنٹو کیا تو صحیح بات تو یہ ہے چا جو ہے وہ اردو لفظ ہیں یہ عربی میں چا تو ہوتا ہی نہیں ہے تو صحیح بات ہے دوہا سراتو دوہا یہ لفظ عربی میں ہے اور چاشت یہ اردو میں کہا جاتا ہے لیکن ایربی میں چا لفظ تو ہے نہیں اور یہ ایربی ورڈ نہیں ہے یہ اردو لفظ ہیں جی سورج گران اور چاند گران اور صلاة الاستسقہ یہ سب ہم آج نہیں کور کرتا ہے آج یہاں تک کور کر وقت ختم بھی ہو گیا ہے تو صلاة الاستسقہ بھی ہے اور یہ سب بھی ثابت ہے اور صلاة الاقصوف بھی ہے جس کی خاصیت ہے صلاة الاقصوف کے اندر کہ وہ نماز ہے جس کے اندر دو رکو ہوتے ہیں تو ہم آج وہ سب نہیں لے پائیں انشاءاللہ پھر کبھی رکھیں گے اچھا یہ آپ کا سوال جو آیا ہے کہ شکرانے کی نماز شکرانے کی کوئی نماز ثابت نہیں ہے شکرانے کا سجدہ ثابت ہے شکر کا سجدہ ثابت ہے اور انسان سجدے میں گر جائے اللہ تعالیٰ سے اللہ کے شکر میں تو یہ ثابت ہے اور یہ سجدہ ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ یہ سنت بھی ہے اللہ کے حسول سکر وہ نہیں ہے پورا سنڈلس اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ میرے لئے اچھا ہے تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ اچھا ہے تو ہونے دے اور تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ برا ہے تو نہ ہونے دے تو مطلب یہ تو جانتا ہے اللہ تو یقیناً جانتا ہے لیکن اگر تو جانتا ہے کہ یہ اچھا ہے تو ہونے دے اگر تو جانتا ہے کہ یہ برا ہے تو نہ ہونے دے بھائی کا بہت اچھا سوال ہے کہ فرض نماز اگر کسی نے دس سال پندہ سال تک نہیں پڑی تو کیسے کور کریں گے اب لوگوں نے ایک نماز تار کی وہ ہے عمری قضا کی نماز اور عمری قضا میں لوگ کیا کرتے ہیں ہر فرض کے ساتھ ایک اور فرض پڑھ لیتے ہیں چار فرض ظہر پڑھے تو اور ایک چار فرض ظہر پڑھے کہ دس سال تک میں نے نہیں پڑی تو ایک چار فرض ظہر پڑھ لیتے ہیں لیکن مسئلہ کیا ہے نا میں بھائیوں دیکھیں یہ دین ہے کے نہیں یہ دینی معاملہ ہے کے نہیں بالکل دینی معاملہ ہے تو جب یہ دینی معاملہ ہے جب یہ دینی معاملہ ہے تو دینی معاملے میں دلیل چاہیے کے نہیں چاہیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کی پیشنگویاں کی اور کئی چیزیں بتائی اور یہ بھی بتایا گفلت نماز میں گفلت بڑھتے والے لوگ آئیں گے یہ بھی بتایا بیدت کرنے والے لوگ آئیں گے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ نہیں بتایا کہ عمری قضا کی نماز پڑھنا شروع کرنا ہے ایسے کہیں نہیں کہا یہ عمری قضا کی نماز کی دلیل کہیں بھی نہیں قرآن و حدیث میں تو ہم لوگوں سے کیا کہتے ہیں کہ آپ کا جذبہ بہت اچھا ہے کیا جذبہ ہے جذبہ یہ ہے کہ جو چھوٹ گئی اس کا احساس ہے نا بھئی دل میں کوئی بھرا جذبہ تو نہیں ہے آج کتنے لوگیں احساس کے بغیر کے ہیں احساس ہے یہ فرسٹ سٹپ اچھا ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جذبہ کو سنت کی طرف پلٹا تو سنت سے کیا ثابت ہے جو وہ کر سکتا ہے آپ میں سے کون بتائے گا نفل نماز ہو گئے وہ نفل نماز سے پڑھتے جائے پڑھتے جائے تو فرض کی رمی کیا ہوگی نفل سے پوری ہو جائے گی اور ایک بہت بڑی چیز وہ کر سکتا ہے وہ ہے توبہ اور جب وہ توبہ کرے استقفار کرے معافی مانگے اللہ سے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تو مطلب گناہوں سے توبہ کیے تو کیا کیسا ہے جیسے گناہ کیے ہی نہیں کتی بڑی چیز ہے ماشاءاللہ گناہ کیے ہی نہیں مطلب نماز چھوٹی ہی نہیں دس سال تک نہیں پڑھے لیکن سچی توبہ کی اور توبہ کی نشانی ہی ہوتی کہ آدمی پھر سے گناہ میں بار بار نہیں جا پڑھا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آدمی سچی توبہ کر رہا ہے تو کیا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں یعنی دماغ چھوڑا ہی نہیں ایسا ہو جائے گا الحمدللہ تو سچی توبہ کرے اور عام نوافل پڑھتے جائیں عام طور پر اس کا احتمام کریں اور گم رکھے دل میں اسے محسوس ہونا چاہی میں نے بہت گلت کیا اگر گم چلا گیا تو گم کے بغیر توبہ نہیں ہوتی بہنوں کے کچھ سوال آتے ہیں ایک مند جی صحیح حدیث سہی حدیث سہی حدیث کہتے ہیں مہتے ہیں ہم نے آپ کہا رہے ہیں سہی حدیث یہ ایک ساکر ہے یہ ایک ساکر ہے سہی حدیث ایک ساکر ہے اس کو پہنچ لے حدیث چچا نے بہت اچھا سوال پچھا ہے اور اسے سوالات کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ متر بھی کلیر ہویا جاتا ہے وہ کہتے ہیں دیکھو یہ صحیح حدیث صحیح حدیث آخر میں کوئی حدیث صحیح ہے کیسے معلوم پڑے اب کوئی یہاں کہے گا یہ حدیث صحیح کہیں اور کوئی کہے گا وہ یہ بھی صحیح کوئی کہے گا وہ بھی صحیح اب اس سوال کا ایک بہت اہم جواب دیکھئے میرے بھائیوں ہمارا دین ایک ایسا دین ہے جو پروف والا دین ہے اور اس دین کے اندر کیسا ہوتا ہے کہ مان لیجئے کہ جیسے کوئی ایسا عمل ہے جس میں اختلاف ہوا یہ صحیح حدیث ہے کہ نہیں ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف الحمدللہ نہ صرف قرآن محفوظ ہے نہ صرف حدیث محفوظ ہے لیکن حدیث بیان کرنے والے جو نریٹرز راوی ہیں وہ راویوں میں بھی 6,40,000 سے زیادہ راویوں کی زندگیاں بھی محفوظ ہے وہ بھی سنت کے ساتھ اب ہمارے پاس پوری انفرمیشن ہے کہ کونسا راوی کس زمانے میں کس دور میں کس تیچر کے پاس سپاہ کونسے سٹوڈنٹس سے اس کے کہاں رہتا تھا سچا تھا جھوٹا تھا وہ بیان کے پروف کے ساتھ میں وہ باتیں ہیں اب یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث کے صحیح ہونے کے تعلق سے اجمعہ ہے محادثین کا کہ انہوں نے پانچ رولز سیٹ اپ کیے بتائیں یہ پانچ رولز میں پاس ہوئی حدیث صحیح اب مثال کے طور پر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی محادث کہہ رہا ہے یہ حدیث صحیح کوئی کہتا ہے صحیح تو معاملہ یہاں ختم نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ صحیح اور صحیح اور صحیح کا فیصلہ ایسے تھوڑی کہ ہاں مجھے اچھی لگ رہی ہے صحیح اور یہ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے صحیح ایسے نہیں ہیں صحیح اور صحیح کا فیصلہ پروف کی بنیاد پر ہے اب اس میں ایک سٹپ آگیا نہ ہوتا ہے ایک سٹپ آگیا کہ دیکھیں گے کہ آخر میں پروف کس کے پاس ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی کہے اگر کوئی مناہ کہے کہ فلاں چیز کھانا حلال ہے کوئی بلے کہ حرام ہے تو ہم پوچھیں گے نا بھئی آپ کا پروف تو بتاؤ کسی نے کہا کسی نے کہا کہ عمری قضا کی نماز پڑھنا صحیح کوئی کہتا ہے غلط ہے تو ہم کہیں گے پروف تو بتاؤ اب پروف چیک کیے تو معلوم بڑا ایک کے پاس حدیث ہے اور ایک کے پاس گمان ہے گمان تھوڑی ہوتی دین کے معاملے گمان کا معاملہ نہیں چلتا ہے اب اسی طرح حدیث کے اندر جب اقتلاف آتا ہے تو ہم جا کے پوچھتے ہیں اچھا آپ اپنا پروف بتاؤ پانچ رولز ہیں حدیث کی سانت جو ریوی ہونی چاہیے پوری طرح سے کنیکٹڈ متصل ہر رعاوی عادل ہونا چاہیے مطلب دینی اعتبار سے اچھا ہونا چاہیے ہر رعاوی زابط ہونا چاہیے مطلب زبط میں اس کے پریزرویشن میں اچھا ہونا چاہیے اگر لکھے رکھتا ہے تو براوی سے لکھے رکھتا ہے کے نہیں اگر میمری میں رکھا ہے تو براوی سے یاد ہے کے نہیں تو دینی اعتبار سے بھی اچھا ہو شرابی کبابی جواری بداتی نہیں چلے گا اسی طرح دنیا بھی اعتبار سے حفاظت کرنے کے اعتبار سے بھی صحیح ہونا چاہیے حدیث میں شاز نہیں ہونا چاہیے اپنے سے زیادہ رعاوی اپنے سے موتبر رعاوی سے بعد سے اس کے بعد پکڑانی نہیں چاہیے حدیث میں کوئی ڈھکی چوبی علب نہیں ہونا چاہیے پانچ کنڈیشن جو میرے راستے میں جدو جہد کرتے ہیں سٹرگل کرتے ہیں میں انہیں راستے کی ہدایت دیتا ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم چیک کریں اور مسئلے کے آخرین جان دکھوان سکتے لیکن تھوڑی سی اور ریسرچ کرنی ہوتی ہے بہنوں کے سوالات لے لیتے ہیں پہلا سوال کیا عزت پہلا سوال کہ نفر نماز میں چار اکات میں سورہ فاتحہ کے بعد قرات چار اکاتوں میں ہوگی یا نہیں ہوگی دیکھئے قرات چار اکاتوں میں ہوگی لیکن یہ قرات جو ہے بات کی جو یہ فرض نہیں ہے یہ کرنا مستحب ہے اور کرنا چاہیے تاکہ اس کا ثواب میں اضافہ ہو لیکن چار اکاتوں میں ہوگی یہی بات ملتی ہے کیونکہ جو ہمیں دو رکات منا کرنے کے بارے میں وہ خاص طور سے فرض نماز کے بارے ملتا ہے اللہ وآلہ صلات شکرانہ تو ہو گیا صلات تصبیخ صلات تصبیخ کی کئی حدیثیں ہیں اور یہ حدیثوں کی بارے میں خاصیت ہے کہ صلات تصبیخ کی کئی ساری روایتیں آتی ہیں لیکن یہ ساری کے ساری جو سندے ہیں وہ ضعیف ہیں اب اس بارے میں علماء میں اختلاف یہ ہے جیسے ایک طرف شیخ البانی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سب سندوں کو جمع کرتے ہیں تو اس کا شک ہڑی آتا ہے اور یہ صحیح لی غیری یا حسن لی غیری حسن لی غیری کا دعویٰ کی ہے اور دوسری طرف شیخ حسیمین ہے اپنے حسیمین رحمہ اللہ انہوں نے کہا کہ نہیں صلات تصبیخ ثابت نہیں اب اس میں کیوں وہ کہتا ہے وہ حدیث کی سندے مل کر پروف تک نہیں پہنچ لی ہے میں خود تو نتیجے تک نہیں پہنچتا ہوں کہ دونوں علماء میں سے کون سے زیادہ کس کی بات زیادہ مضبوط ہے لیکن البتہ کئی علماء دونوں طرف گئے ہیں اور آدمی تحقیق کریں اگر آپ کے نزدیک ثابت ہے تو یقینات صلات تصبیخ ثابت میں سے ہیں اور اگر اس طرف ہیں کہ جو کہتے ہیں نہیں ثابت تو نہیں ہیں تین وطر میں دو رکعات میں تشاہد ہاں بہت اگر بہت انڈھا تین وطر جب پڑھتے ہیں تو لوگوں میں دو تین خصوصیت ہوتی ہے پہلی چیز جو دو رکعات میں بیٹھے آتے ہیں تشاہد تیسری رکعات میں بیٹھتے ہیں تشاہد اب ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری وطر کو مغرب کی طرح مت بناو وطر کی نماز مغرب کے جیسی نہیں ہونی چاہی مغرب کے جیسی ہو جائے گی اگر دوسرے میں بھی تشاہد ہوگا تیسرے میں بھی تشاہد ہوگا تو ہم یہ دیکھیں کہ صحیح بات اس بارے میں یہ ہے کہ جو کنٹینیو جو دو رکعات پڑھ کے سلام پھیر کر پھر ایک رکعات پڑھیں وہ زیادہ مضبوط ہے اور زیادہ صحیح بات ہے اللہ وآلہ اور ایک اور چیز ہوتی ہے وہ ہے قنوط کے لئے لوگ اللہ اکبر کر کے اللہ اکبر کہ کر کے رفعہ لیدین کرتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں پھر قنوط پڑھتے ہیں حالانکہ یہ اس طرح سے ہاتھ اٹھا کر رفعہ لیدین کرنا یہ اللہ اکبر کہنا اس کی کل واضح سے یہ حدیث نہیں ہے ہنفی فکر میں یہ بات ہے لیکن یہ دلائل کی روشنی میں یہ بات ثابت نہیں ہے قنوط پڑھنے کے لئے قنوط نومل قنوط ہے تو نومل قنوط کے لئے ہاتھ اٹھانے کی دلیل نہیں ہے اس طرف کے علماء کے لئے اور فقہ الحدیث اس کتاب کے اندر بھی اسی موقع کی طرف راجعہ بتایا گیا ہے کہ قنوط کے اندر ایک ہے قنوط نازلہ جو پریشانی آگئی مسجرم اسماعوں نے مسجرم اسماعوں کو اٹیک کیا ہے اور ان کے لئے بدعا کی جاری قنوط نازلہ تو یہ قنوط جو ہے وہ ساری نمازوں میں ہوگا پانچوں نمازوں میں ہوگا صرف عشاء میں یا وطر میں نہیں لیکن ایک ہے قنوط وطر تو قنوط وطر میں رکو سے پہلے ہی کرنا زیادہ سٹرونگ ہے اور ہاتھ قنوط کے لئے نہ اٹھانا ہے یہ زیادہ مضبوط بات اللہ وآلہ فون کانسلٹ میں کسی کو پوچھنا ہو تو پوچھنا ہو وطر کی نماز آخری نماز بنانی چاہیے اللہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وطر کو آخری نماز بناو اب جیسے کوئی تحجد نوٹنے والا ہے تو تحجد ختم ہوگی تو تب وہ وطر پڑے اس کے بعد لیکن ہوتا کیا ہے نا کہ لوگ سوچتے ہیں اچھا میں تحجد میں اٹھوں گا پھر وطر پڑھوں گا پھر سوں گا پھر دیکھے تو کیا ہے تحجد بھی گئی وطر بھی گئی ہاں ایسا ہو جزqui بار تو اگر یہ آپ نے دیکھا کہ ہاں میں نے ارادہ کیا تحجد میں اٹھوں گا تحجد بھی گئی وطر بھی گئی دوسرے درہ بار بھی ارادہ کیے تیسری بار بھی ارادہ کر رہے ہو تو کم سے کم ابھی یہ کرو کہ وطر پڑھ لو اب وطر پڑھ لیے اب تحجد میں آپ کھل گئی اب تحجد جی تحجد میں آپ کھل گئی اب کیا کریں وطر کو آخری نماز بناو ہے تو اب میں تحجد پڑھ سکتا ہوں نہیں پڑھ سکتا ہوں کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ایک وطر اور پڑھ لو وہ وطر یعنی آرڈ اس کو ایک اور ملاو تو آرڈ آنا آرڈ جائے گا لیکن یہ غلط ہے کیوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک رات میں دو وطر نہیں ہوں سکتی اب یہاں پہ کیا کریں تو یہاں پہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار وطر کے بعد بھی دو رکعات نماز پڑھی کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وطر کے بعد کی دو رکعات حل کی دو رکعات پڑھا کرتے تھے اس سے پتا چلا کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کے بعد نماز پڑھی لیکن کہا کہ ویترو کو آخری بناو تو اس سے مینن کر دیئے کہ آخری بناو تو اچھا اور یہ دو رکعت پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ پڑھ بھی سکتے ہیں تو جب پڑھ بھی سکتے ہیں پتا چل گیا تو پڑھ سکتے ہیں اٹھ گئے ابھی نماز سکھو اپنے آپ کو محروم کرو نماز کر لو لیکن ہاں کوشش کرنا چاہیے آخری بناو دو سنت پڑھے ایک ویتر پڑھے پڑھ سکتے ہیں دیکھیں جتنا پڑھیں گے اتنا قیامت کے دن کامائیں گے ایک ویتر پڑھیں گے تین پڑھیں گے تین پڑھیں گے جو ویتر کی نماز میں دعا یہ جو کنوت ہے نا کنوت اللہ محمدنی فی من حدیت وافنی فی من آفیت تو یہ جو کنوت ہے یہ کنوت ہمیں ملتا ہے کہ ویتر میں رکوع سے پہلے پڑھنا زیادہ مضبوط ہے اس میں کنفرمڈ ہے اور رکوع کے بعد کنوت نازلہ کے مطالق جو حدیث ہیں اس میں آتا ہے کنوت ویتر میں نہیں آتا ہے اور کچھ علماء اس طرف یہیں کہ کوئی حدیث ہے اب تک میں نظر سے تو نہیں ملی یہاں سنا ہے کہ کسی کوئی علم کا دعاوہ ہے لیکن اب تک کنفرم نہیں ہے لیکن یہ بات تو کنفرمڈ ہے کہ رکوع کے پہلے تو ثابت ہی کوئی منع نہیں کر سکتا ہے تو جو قروت ہے وہ پڑھنا اور کبھی نہ بھی پڑھنا ثابت ہے پڑھنا بھی ثابت ہے کبھی نہیں بھی پڑھنا ثابت ہے پڑھیں تو کب پڑھیں رکوع سے پہلے پڑھنا زیادہ مضبوط بات ہے اور ہاتھ اٹھائیں نہ اٹھائیں تو ہاتھ نہ اٹھانا بہتر ہے اور ہاتھ اٹھانا کنوت نازلہ کے مطالق سجدہ سوہو ہے ہاں کئی لوگوں میں یہ کنسپٹ ہے کہ کنوت نہیں پڑھیں تو سجدہ سوہو ہوگا یا اس میں کچھ لوگ ایک اور بات نکالتے ہیں کہ کنوت نہیں پڑھے تو تین بار درود پڑھ لو سلام سے پہلے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ کنوت نہ پڑھے تو بنا کنوت کے بھی نماز پڑھنا ثابت ہے اور اس کا کچھ کفارہ وغیرہ اس طرح سے نہیں ہے سجدسو وغیرہ بھی نہیں ہے لمبی دعائیں جو ہوتی ہیں جیسے ہم مفض الحرام میں ہوتی ہیں تو کئی علماء اس طرح اس کے مطالب جیسے شکل بانی نے بھی اپنی کتاب قیام و تراویہ کے اندر اس کے خلاف لکھا ہے کہ نہیں یہ بہت منبید دعائیں ہوتی ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے شاٹ ہونا چاہیے کنوت ہاں کنوتیں نازلہ ہیں کوئی آفت ہے مسئلہ مسئلہوں پہ آ پڑی ہیں اس کے لئے بدعا کی جاری ہے تو لمبا ہو سکتا ہے اوکی نو تین سوال آئے ہیں ہاں بہت اچھا سوال ہے ماشاءاللہ جزاکلت ہے کئی لوگوں یہ سکھایا گیا ہے کہ کنوت نہیں آ دینا تو ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ پڑھو لیکن میرے بھائیوں یہ بھی عبادت ہے یا نہیں ہے عبادت معاملہ ہے یہ نہیں پڑھ سکتے تو وہ پڑھو یہ کہنے کا حق کسی ہے ایک کو حق تھا کون ہے وہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے نہیں کہا تو ہمارا آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی چیز بنائیں اوکی دو تین سوال آتا ہے اور پھر ہم ختم کریں گے نہیں پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے نہیں ثابت ایک چلی کیا ہے نا کہ سمپل سی بات ہے کہ ہمارا دین محفوظ دین ہے اس کی سب چیز سیف ہے اگر کوئی کہتا ہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو تو ہر چیز کی دلیل 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 ہونی چیز اور دلیل نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کوئی دین میں ایسی چیز لائے گا جو ثابت حصے میں سے نہیں وہ چیز ریجیکٹ ہو جائے گی اور ریجیکٹ ہو ہماری نماز کیوں ہی ریجیکٹ ہو جائے ہوئی ہمیں تو ایسی چیز سے ہماری ہر چیز قبول ہو جائے اور قبول ہونے کے لئے کیا ضروری ہے کہ اس میں کوئی نئی چیز دین کی نہیں آنی چاہیے تو نامل پڑھیں اور رکو سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اطلاعات کرنے کے بعد قنود پڑھ لیے اور پھر رکو کیا رفول یدین بارک اللہ حافظ جو رفول یدین لوگ کرتے ہیں قنود کے اندر کہ قنود پڑھنے سے پہلے آپ یہاں سورہ فاتحہ پڑھ لیے جو اطلاعات کرنی تھی کر لیے پھر اللہ اکبر اور پھر قنود پڑھتے ہیں لیکن میرے بھائیو یہ اللہ اکبر کہنے کی کوئی بھی بدلیل نہیں اور اس بارے میں آپ دیکھیں فقہ الحدیث جو کتاب ہے اس میں اور تقصیلی بیان بھی آتا ہے آپ دیکھیں اس کے اندر صحیح باتی ہے کہ کوئی بھی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے صحیح حدیثوں سے یہی ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قنود پڑھا اور قنود نازلہ جو بدعا والا قنود ہیں بدعا والا قنود ساری نمازوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی جب مسلمان لائنڈ کو کسی غیر مسلم طاقت میں اٹیک کیا ہے تو قنود نازلہ پڑھا رہتا ہے تو قنود نازلہ کے اندر کیا ہوتا ہے قنود نازلہ کے اندر کیا ہوتا ہے اب وہ رکوع کے بعد پڑھنا ثابت بھی ہے رکوع سے پہلے بھی پڑھنا ثابت ہے تو رکوع کے پہلے آباد میں قنود نازلہ دونوں وقت پہ ہو سکتا ہے لیکن قنود وطر تو پہلے ہی ہونا چیز بات کے تعلق سے اختلاف ہے سور فاتحہ پڑھیں جو تلاوت کرنیے پڑھیں کہ اللہ مہدینی فی من حدیت و آفینی فی من آفیت داریکلی بندے ہو بندہ ہو چار فرض دو سننا تو ایک وطر پڑھیں گے تو قیامت کے دن فرض کے علاوہ کتنی ہیں ہمارے پاس تین ہے نا اور اگر چار فرض دو سننا تو تین وطر کریں گے تو فرض کے علاوہ کتنی ہیں قیامت کے دن پانچ تو کیا بیٹھنے دونوں میں سے اب کچھ لوگوں کو یہ بھی کر سکتے ہیں میں یہ ہی کروں گا یہ ہی کروں گے تو اتنا ملے گا وہ کروں گے تو اتنا ملے گا جتنا کریں گے اللہ اتنا ہی دے گا جو گارہ آجد جو گارہ آجد تہجுد کی جو گارہ آجت ہے اس میں کیا اس میں کیا اس میں سے کی دو سنت کاؤنٹ ہیں نہیں نہیں کیا یہ تہجد کی نماز ہیں بہترین عمل ہوئی ہے اور کونٹیٹی اس سے زیادہ نہ ہو ہاں سوال یہ ہے کہ مغرب کے لئے خاص ہے کہ دو رکات کے لئے قائم دیا جانا چاہیے کون جواب دے گا انڈیا میں پانچ نمازوں میں سے چار نمازوں میں تو وقت دیا ہی جاتا ہے الحمدللہ صرف جو پرابلم ہوتا ہے مغرب میں ہی ہوتا ہے کیوں کیونکہ لوگوں نے اگر آپ کو آپ جا کے بتا دیں حدیث لے آگے بتائیں دیکھو یہ حدیث ہے تو حل ہو سکتا ہے مسئلہ علم آم کرنا ہوگا جی مغرب کے پہلے کی دو سنب کی فضیلت کیا ہے مغرب کے پہلے کی دو سنب کی فضیلت کیا ہے مغرب کے پہلے کی دو سنب نے کہا پڑھو اور ہمیں کئی حدیثیں ملتی ہے ہمیں یہ بات ملتی ہے اللہ علم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پڑھا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پڑھو نہ یہ کہا نہ پڑھو لیکن ایک اور ہوایت میں آتا ہے کہ کہا پڑھو تو ایک بار کہا جو تھا لیکن صحابہ ہم کے سامنے عام طور پر پڑھا کرتے اور نبی صلی اللہ سے منع نہیں کرتے تھے باقی اسی کوئی خاص فضیلت ایسا بتا نہیں ہے جو عام نوافل کی فضائل کی فضیلت ہے وہی اسی فضیلت ہے اوکی یہاں پہ بھی کچھ سوالات ہیں اوکی 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 خوز کچھ اوکی اوکی مطلب اعتقاف نہیں بلکہ نارمل بیٹھے ہیں تو کیا سواب ملتا ہے وضو کے حالت میں جب تک ہیں تب تک نماز کا سواب ملتا ہے وضو کے حالت میں ہیں تو نماز کا سواب ملتا ہے آپ بیٹھے ہیں لیکن نماز کا سواب آن ہے میٹر ڈاؤں ہے بھائی کا سوال ہے کہ وضو کر کے گھر سے نکلے تو ہاں ہر قدم کے لئے ایک نیکی لکھی جاتی ہے گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک درجہ اوپر جاتے ہیں ہر قدم کے لئے لیکن جا کر وضو کر کے بیٹھے تب جا کر وہ نماز پڑھنے کا سواب ساتھ لکھا ہے بائی پہ گئے تو ہر پہیا لیکن اللہ بہتر جانتا ہے ہے نا اللہ جانتا ہے لیکن چلنے کی فصیلت چلنے کی ہے ہے نا چلنے کی لیکن کچھ نہ کچھ تو ملے گا یہ تو بلے میں اتنی دور سے بائی چلا کے آیا مجھے کچھ ملا نہیں ملا ملے گا اچھا اللہ حل جزا لحسان اللہ لحسان نیکی کا بدلہ کیا ہے سوائے اچھائی کے اچھائی کا بدلہ کیا ہے سوائے اچھائی کے آخری سوال آج کر بہن کا سوال ہے کہ اگر جو نماز تمہیں یاد ہے وہ پڑھ لو ایسی ایک حدیث ہے جو لوگ بڑھتے ہیں بتاتے ہیں جو نماز تمہیں یاد ہے وہ پڑھ لو حدیث تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تمہیں یاد آئے نماز پڑھنا مطلب نماز پڑھنا بھول گئے تو جب تمہیں یاد آئے تو تب نماز پڑھ لو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جب بھی بھی یاد نماز پڑھ لو ایک ہے کہ جان بجھ کے کسی نے چھوڑا ایک ہوتا ہے کہ چھوڑ گئی دھیانی نہیں ارے اللہ اکبر بھی نماز چھوڑ رہی ہے تو یہ کیا ہے یاد آیا اب پڑھ لو بھی پڑھو لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب یاد آئے تو پڑھ لو اسی طرح ایک صحابی نے کہا کہ وہ فجر نے اٹھنی بات دیتے ہیں اب کوئی انہیں مثال نہ بنائیں تو ان کی وائف نے ان کے بارے میں شکایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسے مثال بناو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا جیسے اٹھ تو نماز پڑھو لوگ کیا کرتے ہیں زہر میں پڑھوں گا لیکن صحیح کیا ہے کہ اگر کبھی چھوڑ گئی تو جیسے اٹھے اب تمہاں جلی پڑھو ابھی نماز پڑھو اسی طرح کوئی نماز پڑھو اسی طرح کوئی نماز پڑھنا بھول گیا اب بھول گیا تو کیا ہے ماملہ جیسے یاد ہے ویسے پڑھو لیکن یہاں پہ یہ دس سال بعد یاد آ رہا ہے تو یہ کیا ہے یہ یاد آنا ویسے تھوڑی معنی میں ایسے معنی میں دلیل چاہیے ایسے معنی میں صرف دعا کریں گے توبہ کریں گے اور عام توبہ کریں گے جی میں نے درس کے دوران بتایا تھا کہ فجر کی جو دو سنات اس کی اتنی امپورٹنس ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو چکا ہے سنن ابلاؤک کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے فجر کی نماز فرض کے بعد میں فرض کے بعد میں دو رکعات پڑھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کونسی نماز پڑھ رہا ہو تو انہوں نے کہا کہ میں یہ دو سنات چھوڑ گی تھی میں وہ پڑھ رہا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا چلے گئے پتا چلا کہ کوئی قابل اعتراض بات ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتایا ہوتا ہے تو آپ فرض چھوڑ گئی کئی لوگ کیا کرتے ہیں فرض چھوڑ رہی ہے اور یہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک حدیث یہ ہے نفل کا رول یہ ہے فرض سٹارٹ ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور بھی سنت ہے فرض جماعت سٹارٹ ہو گئی تو ابھی وہ چھوڑ کر کے فرض نماز پڑھ رہا ہے وہ قبول ہی نہیں ہوتی ہے تو قبول نہیں ہوتی تو کیا فائدہ ہے وہ ایکسپٹ ہی نہیں ہوتی ہے فرض نماز کے بعد کے جو اسکار ہیں وہ سنتوں کے پہلے پڑھے ہیں بعد میں پڑھے ہیں فرض نماز کے بعد کے اسکار فرض نماز کے بعد پڑھے ہیں سنتوں سے پہلے ہیں اسکار فرض کے بعد پڑھے ہیں لیکن کوئی اسکار ایسے ہیں جو شام کے اسکار ہیں مطلب شام ہونے کے اب یہ اسکار جو ہے نا وہ آپ سنتوں کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن جیسے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاملہ تھا جو جو دعائیں فرض کے فوراں بات کرتے تھے وہ فوراں بات ہی کرتے ہیں بھائی کا سوال ہے کہ صبح شام کے اسکار جو شام کے اسکار ہیں تو اثر بات ہے مغرب بات مغرب بات تو ہمیں دعا کے جو خاص وقت ملتے ہیں صبح مغرب بات اور سوتے ٹائم پر یہ خاص ہے اور باقی ہر نماز کے بعد میں ہے چلی ہم یہی پہ ختم کرتے ہیں اللہ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کی توفیق اور احسان سے ہم نے آج یہ درس کیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے اور صرف جاننے والا نہیں جان تو لیا الحمدللہ لیکن اب عمل کر کے اپنی آخرت میں جب فرس چیز چیک ہوئی نا تو بہت سارے تتواعات ہیں ایسا نکل جائے ہم سب کا خاتہ اللہ تعالیٰ چکو عمل کے نہیں تفیقے سبانک اللہ عنہ بہت ہم دکا شکر اللہ اللہ عنہ بہت ہم دکا وَسْتَبْ فِرُوْكَ وَاَتُوْوْا اِلِقْ موسیقی موسیقی موسیقا